اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج میں ایک لانگ نوول کے ساتھ حاضرت فتمت ہوں جس کا نام ہے بے اختیار اس کی رائٹر ہیں سیدہ پلوشا اور یہ نوول چھے اقساد پر مشتمل ہے لسنرز یہ نوول میں رائٹر سیدہ پلوشا کی ریکویسٹ پر پڑھ رہی ہوں جو کہ آپ کی فیڈبیک کی منتظر ہیں اس لیے نوول سننے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چلیے چلتے ہیں نوول کی پہلے قصد کی جانب نگاہ آئی نہ معلوم اقس نہ معلوم دکھائی دیتا ہے جو اصل میں چھپا ہی نہ ہو وہ تابش کی رہنمائی میں چلتی جیسے ہی آفیس میں داخل ہوئی تو نظر اسی پر پڑی لکچری فرنیچر سے نفاست سے آراستہ آفیس میں وہ بھاری میز کے پیچھے کرسی پر براج مان تھا گولڈن لائٹر سے سیکرٹ سلگانے ہی والا تھا کہ اس پر نظر پڑھتے ہی چھٹک کر رک گیا یہ رہی آپ کی نئی سیکرٹری ملیحہ دورانی تابش نے خوشتلی سے مسکراتے ہوئے ملیحہ کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا اورنگزی پالمکیر مای اناس سپائس اینڈ فوڈ کمپنی کا سی ای او وجیح تراز قرد کہری پھوری آنکھیں اور صاف رنگت اس پہ بلا کی سنجید کی یار مجھے یہ ٹائٹل نہیں پسند انہیں میری پرسنل اسسٹنٹ کہہ کر پکارو کافزوں میں بھی یہی چلے گا اور تکنیکی طور پر بھی سیکرٹری کہنا غلط ہوگا وہ ایک کہری نظر اس پر ڈالتا تابش سے مقاطب تھا سیکرٹری پورے ادارے کے لیے کام کرتی ہے جبکہ پرسنل اسسٹنٹ صرف ایک بندے کے لیے بس تو اسی بندے کے پاس میں انہیں لے آیا ہوں اب تم جانو اور یہ جانیں ایچ آر والوں نے منتخب کر لیا ہے تم نے بھی جو ضروری باتیں کرنی ہیں کر لو وہ اب ملیحہ کی جانب مڑا آپ یہاں سے فارق ہو کر میرے آفیس آئیے گا میں آپ کا کانٹریکٹ تیار کروا کر کافزی کاروائی مکمل کر دوں گا اسے ہدایت دیتا وہ آفیس سے پاہر جانے لگا تابش وہ رخصت ہونے کو دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ آلمگیر کی آواز پر مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا ان کا کانٹریکٹ تیار کروا دو ٹھیک ہے وہ حیران تو ہوا کہ سوال جواب سے پہلے ہی آلمگیر نے ملیحہ کو اوکے کر دیا تھا ورنہ اس کے فیصلہ کرنے تک اس کی پرسنل اسسٹنٹ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا یہ اصول اسی نے لاغو کیا تھا تجریف رکھئے اس نے کرسی کی جانے پیشارہ کیا وہ اسے کافی خوشتوار لگی تھی گندمی رنگت اور درمیان قد کے ساتھ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی پر تھا اس میں کچھ خاص تابش اور ایچار والے اس نوکری کے مطالبات سے بخوبی اپاقف ہیں انہوں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تو میرے پوچھنے کو کچھ خاص رہ نہیں جاتا اس نے اب کی بار اپنا وہی سگرٹ اٹھا کر سلگایا جو اس کے آنے پر ایسٹرے میں رکھ دیا تھا خیر آپ اپنا تعرف کرا دیں یہ میری تیسری نوکری ہے اس سے پہلے میں نے اکاؤنٹنٹ کے طور پر دو نوکریوں کی ہیں آپ نے پرسنل اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے کیوں اپلائی کیا یہ تو آپ کی فیلڈ نہیں وہ اس کی بات ٹوکتے ہوئے بولا پتہ کلامی تو ہر باس اپنا حق سمجھتا ہے اسے نہایت کوفت محسوس ہوئی دراصل میں نے چھ ماہ کی ایک انٹرنشپ بھی کی ہے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے آپ کا سیلری پیکیج بھی کافی پرکشش ہے اس لیے میں نے کوشش کی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اکاؤنٹنٹ کی نوکری نہیں مل رہی تھی اس نے دانتوں تلے مسکراہت دباتے اسے چھڑنا چاہا فیلحال کوئی ویکینسی نہیں آئی ہوئی تھی کہ اپلائی کرتی اب کی بار قطع کلامی کی گستاقی اس نے کی چہرہ سرخ ہو رہا تھا بات تھی بھی تیش دلانے والی ویسے اکثر ادارے مردوں کو ہی اکاؤنٹنٹ کے طور پر ہائر کرتے ہیں میرا ذاتی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مرد بہتر اکاؤنٹنٹ ثابت ہوتے ہیں مردوں کو اب یہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ترک کر دینا چاہیے وہ تب کر بولی عالمگیر نے ایک جاندار قیخہ لگایا میرا مقصد آپ کو ہٹ کرنا نہیں تھا میں نے بھی صرف اپنی رائے دی ہے وہ کیسے پیچھے رہتی اچھی لگتی ہیں اپنی رائے دینے والی لڑکیاں اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر مو سے لگایا اور اسے بغور دیکھتے استفسار کیا کتنے فیملی میمبرز ہیں آپ لوگ میرے والدین اور مجھ سے دو سال چھوٹا بھائی مختصر جواب آیا یعنی آپ دو بہن بھائی ہیں بس نہیں میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا اب وہ حیات نہیں اس نے غم سے پوچھل پلکیں چھکائیں اوہ بہت افسوس ہوا جان کر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیسے نہیں ملیحہ نے کافی سخت لہچے میں اسے ٹوکا یوں لگا جیسے اس کا پوچھنا ملیحہ کو ناگوار گزرا ہو شاید زخمہ بھی تازہ تھا آپ جانتی ہیں ہماری سپائس اینڈ فوڈ کمپنی ہے اور ہمارا سی او او تابش ہے بیرونی معاملات میرے ذمہ ہیں تو اندرونی تمام معاملات تابش دیکھتا ہے اور مجھے رپورٹ کرتا ہے میرا واسطہ شیئر ہولڈرز اور سرمایہ کاروں سے زیادہ رہتا ہے تابش کے ماتحہت ہمارے آفس کے سب دپارٹمنٹ آتے ہیں آپ کو میرے ساتھ سفر بھی کرنا پڑے گا جہاں لمبا سفر ہوا ٹھہرنا بھی پڑے گا کیونکہ مہینے میں کم از کم 8-10 دن میرے سفر میں گزرتے ہیں کبھی کبھار انٹرنیشنل ٹریبل بھی کرنا پڑتا ہے کسی ایکسپو پر جانا ہو تو اس نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا جی مجھے معلوم ہے سر تابش نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے آپ کی سابقہ پی اے پی اگلے دو دن میں کام تفصیل سے سمجھا دیں گی وضع یہ ہے کہ ہماری کمپنی کے کچھ اپنے اصول اور زوابط ہیں جن سے ظاہر ہے آپ ناواقف ہیں آپ کو سفر کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں نا اسے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا نہیں اب آپ تابش سے مل لیں اس نے ملیحہ کو رخصت دی سر ایک بات پوچھو اگر آپ برا نہ منائیں سرہ ذاتی نویت کا سوال ہے اس نے قدرے چھچکتے ہوئے پوچھا پوچھیں میں ذاتی سوال پر بیجا نہیں بھڑکتا اس نے مسکراتے ہوئے کچھ جتایا آپ کا نام اورنگ زیب عالمگیر کس نے رکھا اب کی باہر وہ واقعی اس کے سوال پر حیران ہوا میرے مرہوم والد نے ویسے اس نام سے دلچسپی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کیا آپ کے والد مغل حکمرانوں سے متاثر تھے وہ اصل مدر پر آئی وہ اسے بغور دیکھنے لگا آپ کافی دلچسپ باتیں کرتی ہیں جی ہاں انہوں نے کافی تاریخ کھنگال رکھی تھی مغلیہ سلطنت کی یہی وجہ ہے کہ چھٹے مغل حکمران کے نام پر میرا نام رکھا ویسے ہم ذات کے مغل نہیں ہیں مغل حکمرانوں سے متاثر ہونا بنتا بھی ہے انہوں نے تین صدیوں تک پرے سخیر پر حکومت کی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے اور ہر کوئی اپنی طرز کا منفرد اور قابل بندہ تھا لیکن کسی کے متاثر ہونے کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اس کے غلطیوں اور خامیوں کو نظرانداز کر دیا جائے یہ غلطی تو کسی سے بھی متاثر ہونے پر نہیں کرنی چاہیے آفیس سے نکلتے ہوئے ملیحہ کا آخری جملہ یہی تھا نہ پوچھ حال اس انداز سے اس عطاب کے ساتھ لبوں پہ جان بھی آ جائے گی جواب کے ساتھ مجھے بھی تاکہ تمنا سے ہو نہ مایوسی ملو رقیب سے لیکن ذرا ہجاب کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہو ساتھ کے آواز پر وہ خبرا کر پلٹی تو وہ اسے کمرے کے دروازے میں کھڑا ملا ناک تک لائے پرفیوم ابھی سونگ بھی نہ پائی تھی کہ خبرا کر ٹریسنگ ٹیبل پر واپس رکھ دیا حد ہے مجھے ڈرا ہی دیا یوں آتا ہے انسان اچانک بندن آتا ہوا کہ اگلے کی جان ہی نکل جائے ساتھ کے سامنے تو اس کی زبان بلا جھچک پغیر فلٹر کے چلتی تھی وہ دونوں صرف کزن ہی نہیں بچپن کے دوست بھی تھے ہم عمر ہم پیالا ہم نوالا ایسے پاپیوں کی جان بڑی پکی ہوتی ہے وہ بھی اس کا توڑ تھا چچوری کیا مطلب میں تو صرف وہ ہکلا کر رہ گئی میں تو صرف سکندر کی خوشبو اس کے پرفیوم سے سونگنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے نظر نہ آتا تو پٹا انگلیوں میں مروڑا تم آج بینک سے جلدی کیسے واپس آگئے تم تو پانچ بجے فارق ہوتے ہو وہ جانتی تھی کہ آج کل اس کی انٹرنشپ چل رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ تم ہمارے امریکی کزن کے کمرے میں کیا کر رہی ہو دوسرا یہ کہ بینک والے کام نہ ہونے پر انٹرنیز کو کبھی جلدی بھی فارق کر دیتے ہیں کھانا گرم کر دوں اس نے بات بدلنے میں آفیت جانی میرا کھانا گرم کرنے تو تم نہیں آئیں تھی یہاں وہ اسے کھور کر بولا وہ دراصل مجھے سکندر سے کام تھا ذرا وہ سٹ پٹائی جو کام تمہیں اس سے ہے وہ ہونے والا نہیں وہ اس کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھا کیسے نہ ہوتا اسی راستے وہ اپنے دل تک پہنچا تھا ایک ہی مہینہ پہلے سکندر کے چچا چچی کے ساتھ امریکہ سے پاکستان شفٹ ہونے پر جو تبدیلیاں اس نے ندہ میں محسوس کی تھی وہ اسے اپنے دل کا پتہ دے گئی تھی وہ جو اسے ہمیشہ سے اپنی اچھی دوست سمجھتا تھا سکندر کی طرف پڑھتے اس کے قدم اسے جتا گئے تھے کہ وہ اسے کسی اور کا ہوتا تو ہر کس نہیں دیکھ سکتا چچا کی یہ چھوٹی سی فیملی آرسی طور پر انہی کے ہاں ٹھیری ہوئی تھی تین وہ مہمان تھے اور چار یہ گھر کے لوگ سعید اس کی دو سال پڑی بہن ملیہا ان کے والدین نصار دورانی اور رمیسہ خاتون ملیہا اور سعید کی دوستی کے چکر میں ندہ کا اکثر ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا یہ اس کے مامو کا گھر تھا اور دونوں گھروں میں بس پانچ منٹ کا فاصلہ تھا تم زیادہ شاتر نہ بنو تمہیں کیا پتا وہ تنک کر بولی تمہارے اس چڑی دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا وہ میں جانتا ہوں وہ اس کے قریب آتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا پلا چھجک بولا مجھے ڈرا رہے ہو وہ دو ختم پیچھے ہٹی مجھے بے خبر نہ سمجھو بس اتنا ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا جس سے کہ تم ندہ نے بے اختیار اس کے لبوں پر اپنی ہتیلی رکھ دی اور ساتھ کی بولتی بند ہو گئی کچھ بھی بول دیتے ہو کوئی سن لے گا وہ ہاتھ ہٹاتے دروازے کی جانے بشارہ کرتے ہوئے بولی وہ اسے دیکھتا رہ گیا اور تم کیا جانو اس کے دل میں کیا ہے کیا اس نے کچھ کہا میرے بارے میں تم سے اب کہ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی کہا تو نہیں وہ دھیمے سے بولا بس تو مجھے زیادہ ٹوکنے کی ضرورت نہیں میں اپنا برا بھلا خوب جانتی ہوں اب کہ وہ اکڑ کر بولی آئندہ اس کے کمرے میں یوں اکیلی نہ آنا اب کی بار وہ سنجید کی سے گویا ہوا تم سے مطلب آؤں گی میرا بھی کزن ہے وہ ساتھ نے اس کا بایاں بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے قریب کیا اور سرگوشی میں بولا آرام سے سیدھی سی بات سمجھا رہا ہوں مجھے سختی پر مجبور نہ کرو پستاؤ گی یہ کہتے ہی اس کی کرت پتھیلی پڑ گئی اور وہ جانے کو پلٹا رکو میں خود تمہیں کھانا گرم کر کے دیتی ہوں وہ اس کے غصے سے واقف تھی اور جانتی تھی وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہتا یہ سنتے ہی اس کے قدم تھم گئے وہ مڑے بغیر بولا میں کچن میں ہی جا رہا ہوں آ جاؤ ہٹ کر چلیں وہ ہم سے جنہیں سر عزیز ہو ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے آئندہ اسی بات مو سے نکالی نہ تو اس بار ناک سے خون نکلا ہے اگلی بار اس نے جان کر اپنا جملہ دھورا چھوڑا یونیورسٹی کی رہداری میں اس وقت سٹوڈنس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی آج جمعہ ہونے کی وجہ سے چھٹی جلدی ہو گئی تھی کمروں کے دروازوں کو لاک کرتے ملازم کا جب وہاں سے گزر ہوا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو وائس سانسلر کے دفتر کی جانب دوڑا انہوں نے ہدایت دے رکھی تھی کہ شاہ جہان کا کوئی بھی ماملہ ہو انہی سے رابطہ کیا جائے سورج غروب ہو رہا تھا اس کی تھیمی پڑتی کرنے اس وسیع و عریض امارت کی دیواروں پہ الویدائی نظریں جمائے ہوئے تھیں یہ اسلام آباد کے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی تھی شاہ جہان کی شرٹ کے اوپر کے دو بٹن کھلے بازوں کے کف کونیوں تک فولڈ ہوئے چہرہ پسینے میں شرابورد تھا اس وقت دونوں ہاتھوں سے عمیر کے گریبان کو سختی ستھا میں وہ ہاپ رہا تھا عمیر کے ناک سے خون بہ رہا تھا دونوں کے دوست پاس پاس پریشان کھڑے تھے یار چھوڑ دے غلطی ہو گئی اس سے مزاق کر رہا تھا عمیر کے دوست امیر کے کہنے پر غصے سے اس کی جانب پلٹا تو وہ ڈر کے دو خدم پیچھے ہٹ گیا سب جانتے تھے غصے میں وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے اپنے فائدے نقصان کی پروہ کیے بغیر کچھ بھی کر گزرتا ہے اور وہ اس وقت غصے میں پپرا ہوا تھا تب ہی کوئی انہیں چھڑانے کو آگے بھی نہیں پڑھا تھا سر جی آپ دونوں کو میر عالم صاحب نے دفتر میں بلایا ہے یہ وہی ملازم تھا جس کا چند لمحے پہلے یہاں سے گزر ہوا تھا اب وہ دونوں وائس چانسلر کے دفتر میں ان کے سامنے بیٹھے تھے لیکن دونوں کے انداز میں زمین آسمان کا فرق تھا شاہ جہان اپنی لمبی ٹانگیں پھیلائے دونوں بازو سینے پہ لپیٹے ہونٹ پیچے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا عمیر ہوا کیا تھا انہوں نے بس ایک ہی نظر شاہ جہان پر ڈالی اور عمیر کی طرف فرق کیا وہ جان گئے تھے شاہ جہان پٹنے کو تیار بیٹھا ہے سر غلطی میری ہی ہے وہ دھیمی آواز میں بولا جانتا تھا شاہ جہان سے سلسفائی کرنے میں ہی بقا ہے ورنہ وہ اس کا جینا حرام کر دے گا اور اس کے خلاف کھڑا ہونے پر اس کا ساتھ دے گا کون سر میں نے اسے کہا تھا کہ سنا ہے تمہاری نئی ماما ہماری ہی عمر کی ہے جب پاکستان واپس آئے تو مجھے بھی اسے ملوانا سر میں واقعی مزاق کر رہا تھا وہ پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گیا ساتھ ہی اس نے آنکھ بھی ماری تھی شاہ جہان نے دبے دبے غصے سے کہا The perks of being an adopted son لے پالک بیٹا ہونے کے فائدے شاہ جہان نے چہرہ اوپر کو اٹھائے ایک نکاح چھت پر ڈالی اور ایک تلف مسکراہت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی اتنا قریبی دوست ہوتے ہوئے تم یہ نہیں جانتے کہ یہ شاہ جہان کے لیے کتنا حساس موضوع ہے میر آلم نے افسوس سے سر جھٹکا I'm very sorry شاہ جہان عمر نے چھکی چھکی نظریں اس پر مرکوز کی کچھ وقت لگے گا شاہ جہان نے عمر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا عمر تم جا سکتے ہو انہوں نے عمر کو رخصر دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے جانتے ہو افسوس کس بات کا ہوتا ہے تم اس یونیورسٹی کے ہونہار طلبہ میں سے ہو اس نے ایک گہری آہ بھری سدھر جانے پر ایک لیکچر ملنے والا تھا مووی میکرز ہمیں سنما کی جانب کس طرح راقب کرتے ہیں ان کے سوال پر وہ چونکا مووی کا ایک پرکشش ٹریلر بنا کر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم وقت اور روپیہ دونوں لگا کر مووی دیکھیں اور وہ ایسا کیسے کرتے ہیں اس مووی کے بہترین منصر اس دو ڈھائی منٹ کے ٹریلر میں ڈال کر اب مووی اچھی ہے یا نہیں یہ تو اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے بلکل اسی طرح لوگ بھی اپنی شخصیت کا ایک اشتہار بناتے ہیں کچھ جانتے بھوچتے کچھ لا شعوری طور پر اشتہار تو اکثر لوگ بہت ہی اچھا دکھاتے ہیں لیکن مووی فیر چھوڑو اصل مدہ یہ ہے کہ تم نے کیسا ٹریلر بنا رکھا ہے اتنا خراب کہ کوئی نہ مووی دیکھنا چاہتا ہے نہ تمہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور موقع ملنے پر وار کرتا ہے کبھی پیٹ پیچھے کبھی سامنے سے آخر برا کون دیکھتا ہے سر لوگوں کی رائے کو میں جس دن اہمیت دینے لگ گیا نا جی لی میں نے اپنی زندگی وہ موتدل لہچے میں بولا در کسر کرنا سیکھو مت ری ایکٹ کیا کرو سر جس سے جتنا انس جتنا لگاؤ ہوتا ہے اس کی بات سے اتنی ہی حذیت بھی ہوتی ہے اور کیا معلوم میں اتنا ہی برا ہوں جیسا میرا ٹریلر ہے تو سنجید کی سے گویا ہوا تم نے خود کو جانا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں انہوں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کبھی خود کو بھی ٹھونڈنے نکلو بیٹا آج دوپہر کے کھانے میں زارہ بھی آ رہی ہے تم بھی آ جانا ماما نے اس سے وہ فرمائش کی جو وہ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتا تھا ماما آپ مجھ سے اور کچھ بھی مانگتی میں آپ کو دیتا لیکن وقت یہی کمبخت تو نہیں ہے میرے پاس عالمگیر نے تو ساف جواب دے دیا چھوٹی امید دلانا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا اس وقت وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود تھے شاہستہ کی عادت تھی ملازمین سے ناشتہ یا کھانا تیار کرواتی تو ساتھ میں کچھ خود بھی ضرور بناتی خاص طور پہ جب وہ گھر پہ موجود ہوتا آپ کے سامنے فالتو کے نقرے کر کے دکھا رہے ہیں دیکھنا آپ موجود ہوں گے کھانے کے وقت نازیہ بھی دائننگ روم میں داخل ہوتے ہی بھائی کو چھڑنے لگی ماما آپ کے ہاتھ میں جو زائقہ ہے وہ ذرا اس نکمی چٹوری میں بھی منتقل کر دیں وہ نازیہ کو گھورتے ہوئے بولا دراصل یہ آپ سے ایک عدد سکھڑ بیگم مانگ رہے ہیں وہ چمک کر بولی ذرا مجھے دماغ پہ زور ڈالنے دو وہ کون ہے جو ہمارے خاندان میں سب سے مزیدار کھانے بناتی ہے ککنگ جسے جنونی حد تک پسند ہے اس نے کنپٹی پہ انگلی رکھتے سوچنے کی ادھاکاری کی اتنی صبح دماغ پہ زور نہ ڈالو ابھی کالیج والوں کو بھی ستانا ہے وہ ناشتے سے لطف اندوس ہوتے چھوٹی بہن کو ٹوکے بغیر نہ رہ سکا عالمگیر ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں اب کے شائستہ نے آنکھیں دکھانی ضروری سمجھی ماما ناممکنات کا وعدہ کیوں کروں شروع میں ہی دل توڑ دینا بہتر ہوتا ہے بچائے کسپ لیتے ہوئے مطانت سے گویا ہوا میں آپ سے وعدہ کر کے وقتی طور پر آپ کو خوش کر دوں بعد میں آپ انتظار کرتے ہوئے کس قدر کوفت کا شکار ہوں گی وہ بھی میں جانتا ہوں میں نہیں آ پاؤں گا سوری ہارٹ پریکر بھائی ہے میرا اس کی صلاحیتوں پہ کبھی شک نہیں کرنا آپ نازیہ نے آپ کے ماں کی جانب چھک کر شرارت سے کہا میں اس کے سارے کسپل نکال سکتی ہوں میری بچی ماں کی حکمت کو کبھی ہلکہ نہ لینا شائستہ نے دونوں پہ نظر ڈالتے ہلکے پھل کے انداز میں تمبیح کی اس فیملی کے اب یہی افراد رہ گئے تھے ماں بیٹا اور بیٹی عالمگیر کے والد کا کچھ عرصہ قبل ہی انتقال ہوا تھا وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور بہت محنت سے کمپنی اس مقام تک پہنچائی تھی اس کام کا آغاز عالمگیر کے دادا نے کیا تھا اب تو اس میں تین نسلوں کی محنت شامل تھی عالمگیر نے فرس بارن والی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعلیمی دور سے ہی کمپنی کے چکر لگانا شروع کر دیئے تھے والد کی زندگی میں ہی اس نے کمپنی میں سی او او کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا ایک ایک سیڑھی چڑھتے وہ اس مقام تک پہنچا تھا روپے پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل بیٹا تھا سنجیدہ اس انوں پہ چلنے والا اور دل دکھا دینے کی حد تک سچا کچھ دن پہلے ہی شاہستہ نے اس سے زارہ کے بارے میں رائے مانگی تھی وہ ان کی بھانچی تھی اور ان کی دلی خواہش تھی وہی ان کی بہو بنے عمروں کے فرق کے باوجود نازیہ سے بھی اس کی دوستی تھی یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہترین تھا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا ہمیں دوران سے جدہ ہے ہمیں جانا جانا افشان یونیورسٹی کے جس راستے پر اس وقت تیزی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی یہ اس کا پسندیدہ راستہ تھا دونوں اطراف میں موجود سر سبز و شاداب درخت ہلکی ہلکی ہوا میں چھوم رہے تھے انہیں درختوں کے پیچھے یونیورسٹی کے وسیع و عریز کراؤن تھے اس راستے پر چلتے سامنے دیکھو تو کچھ فاصلے پر موجود یونیورسٹی کی سفید تین منزلہ مرکزی امارت سورج کی نرم نرم کرنوں میں نہائی ہوئی تھی اس امارت کے دائیں جانب ایڈمنسٹریشن کی دو منزلہ امارت تھی اور پائیں جانب نظر دوڑاؤ تو گھنے درختوں کے سائے تلے کینٹین اپنی طرف متوجہ کرتی تھی کافی مقتار میں پینچ اور میز باہر بھی لگے ہوئے تھے لیکن اندر کے دو ہال بھی کافی بڑے تھے جس کو جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتا کہ اس کینٹین کا ہر کونہ دل فریب تھا وجہ تھی وہاں میں اثر مجھے دار چتخارے دار ہردونوش کی اشیا یہاں کی چارٹ کراچی میں ملنے والی پہترین چارٹ تھی اور وہ اس پہ کسی سے بھی بحث کرنے کو تیار تھی یونیورسٹی کے مرکزی امارت میں داخل ہونے کے لیے کوئی درجن سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھی لیکن بہت تیزی سے یہاں تک پہنچتے وہ اب ہاپ رہی تھی سیڑھیاں چڑھتے تو آج اس کی جان جا رہی تھی ایکسکیوز میں مسفشاں مردانہ آواز پہ وہ پلٹی تو اس سے ایک سیڑھی نیچے وہ ہاتھ میں کیلکولیٹر لیے کھڑا تھا وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی وہ تھا بھی تو اتنا خوب رو گوری رنگت پہ گہری سبس آنکھیں لمبا چوڑا وجود امریکی لہجہ اور بے ساختہ گفتگو وہ کسی ہالی وڈ ہیرو سے کم نہ دیکھتا تھا اس کا ہر انداز نیرالا تھا نیلی جینز پر سفید ڈریس شرٹ پہنے پیش قیمت خوشبو میں نہایا ہوا وہ اس وقت اس سے تو زیادہ ہی فریش لگ رہا تھا یہ آپ کا کیلکولیٹر مجھے سب سے نیچے والی سیڑھی پہ پڑا ملا اس نے افشاں پہ نظریں ٹکائے کیلکولیٹر اس کی جانب پڑھایا وہ اسے اسی طرح دیکھتا تھا اب تو ایک مہینہ ہو گیا تھا سکندر کو اس کا شاگرد ہوئے یہ غالباً ابھی آپ سے ڈراپ ہوا سکندر نے آنکھوں سے کیلکولیٹر کی جانب بشارہ کیا افشاں نے خبر آ کر نظر اس کے چہرے سے ہٹائی اور کیلکولیٹر کندے سے لگے بیک میں رکھنے لگی یہ میرا تین سال پرانا کیلکولیٹر ہے کچھ دیر پہلے میں تیزی سے چلتے ہوئے اسے اپنے بیک میں ڈال رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا گر گیا وہ شرمندہ سی ہوئی غلطیوں کی نشاندہی صرف اساتحیٰ کی جانب سے ہی اچھی لگتی ہے آج پرائیڈ اینڈ پریجیڈیز پر ڈسکشن ہے نا اب وہ دونوں ساتھ سینیاں چڑھ رہے تھے وہ قسمسا کر رہ گئی وہ اسے اپنے ساتھ زیادہ بے تکلف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ساتھ چلنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی اصل ڈر تو یہ تھا کہ کیا اسے بھی افشاں کی نصروں میں وہی سب نظر آتا تھا جو اس کے اپنی آنکھیں بولتی تھی جی بالکل اس نے مختصر جواب دیا میں نے یہ نوبل پڑھ رکھا ہے وہ اپ رہتاری سے گزر رہے تھے اور کلاسز میں موجود سٹوڈنس کا شور و خل آسمان کو چھو رہا تھا مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی اس نے مسکرا کر کہا پہلے دن ہی سکندر نے پوری کلاس کو اعلانیاں مطلق کیا تھا کہ وہ نوبل اور شاعری کی کتابیں پڑھتا ہے یہ اس کا مشغلہ ہے اور ہر لٹریچر کے سٹوڈنس کا فرض مجھے یہ نہیں سمجھاتا جو لوگ متعلق شوقین نہیں وہ لٹریچر کیوں رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے یا ایک پرکشش ڈگری حاصل کرنے کی خاطر وہ اسی موضوع پر آ گیا شاید اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے بھی صرف یونیویسٹی میں پروفیسر لگنے کے لیے یہ ڈگری حاصل کی تھی وہ اسے چڑانے کو بولا میں نے صرف تعلیمی دور میں کلاسک نوبلز پڑھے تھے اور اب پڑھا بھی رہی ہوں مشغلے کے طور پر میں جدید نوبل پڑھتی ہوں تاکہ آج کل کے مصنفین کو سپورٹ کروں اس نے نرمی سے جواب دیا اچھی سوچ ہے ویسے بھی وہ تفریق کے لیے زیادہ موضوع ہیں اب کی باہر اس نے افشاں کے سکاف کے نظر ڈالی آپ شروع سے ہجاب کرتی ہیں اسے چھجک نہیں آتی اپنی پروفیسر سے ذاتی سوال کرتے وہ سوچ کر رہ گئی جی آپ کے لہچے سے لگتا ہے آپ پٹھان ہیں اس نے آج اسے پورے کا پورا جان کر ہی رہنا تھا ہاں اور آپ کا لہچہ امریکی ہے میری پیدائش وہیں کی ہے لیکن وہاں بھی گھر پہ تو اردو ہی بولتے تھے ہم اب یہاں اندر باہر چاروں سمت اردو ہی اردو اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ تبدیلی ایک ماہ نخیز نظر اس پہ ڈالی اسی حسنا میں وہ کلاس تک پہنچ گئے آج آپ نے میرے ساتھ پرائیڈ اینڈ پریجیڈیس کا پہلا چپٹر ڈسکس کرنا ہے کلاس شروع ہونے پر اس نے سٹوڈنز کو مخاطب کر کے کہا تو سب منمن آکر رہ گئے میم میرے خیال سے آج صرف پہلا جملہ ہی ڈسکس کر لیا جائے بہت دلچسپ ہے سب یہی خیال کرتے ہیں کہ ایک صاحب حیثیت مرد ایک عدد بیوی کی تلاش میں ہوتا ہے وجہ شاید یہ بتانا مقصود ہے کہ اس صدی میں ان کے ہاں بھی عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک عدد امیر شوہر حاصل کرنا تھا آپ کی قیمتی رائے کا شکریہ سکندر دو سال قبل وہ دسمبر کی قدر سرد رات تھی رات کا ایک پچ رہا تھا کراچی کی یہ سڑک کس وقت سنسان تھی کچھ تیر قبل تو پھر بھی کوئی اکہ دکہ گاڑی نظر آ جاتی تھی فیلحال تو یہ سڑک دم سادھے اس کی راہ تک رہی تھی یہ راستہ اکثر ویران ہی ہوتا تھا یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی اس نے گہری غاموشی سے کھبرا کر موسک لگایا سناٹے میں نیول کا گانا گونجا there's no heroes or villains in this place just shadows running in my head space leaving nothing but phantom in their wake their wake there's parts of me i cannot hide cannot hide i have tried and tried a million times ooh la-da-da-di-da cross my heart and hope to die welcome to my dark side to my deader dark side دوسروں کو جانچنے میں تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں ایک سرہ بھر پرائی دیکھی نہیں کہ اس کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر لی اس پر ایک پرا انسان ہونے کا فتوہ لگا دیا اوف میں تو کبھی یوں نہ کروں کسی کو کیا معلوم اس کی اپنی حد کیا ہے ہم اپنی بقا کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اپنی کسی موزور خواہش کو پورا کرنے کی خاطر یا خود کو پارسہ ظاہر کرنے کی خاطر کس کو قتم و تلے رون سکتے ہیں یہ ہم خود بھی نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اپنی ذات کے تاریخ رخ سے کبھی ملاقات کی ہی نہیں ہوتی اور وہ کسی ایسے ہی کمزور لمحے میں ہمیں دس لیتا ہے جس کا زہر ہماری روح میں سرائیت کر جاتا ہے اس نے اپنے تنے ہوئے آساب کو میوسک سے قدریں ٹھیلا پڑھتے محسوس کیا اور گاڑی کی رفتار پڑھا دی ڈرائیف کرنا اسے پسند تھا اور اس کے پاس پورے دن میں یہی موقع ہوتا تھا یہ شاک پورا کرنے کا سارا دن ڈرائیور ہی اسے ہر جگہ لاتا لے جاتا لیکن رات کو وہ اسے جلدی رخصت دے دیتا کہ ڈرائیف خود ہی کرے گا سرخ پتی دیکھ کر اس کا موڈ قدریں بگڑا اب کون اس وقت تھہرے اس نے گاڑی نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہوتے ہیں نا کچھ لمحات جو ساری زندگی پر بھاری رہتے ہیں کچھ اجلد بھرے فیصلے وہی سرخ پتی کسی کا گرین سکنل بھی تھی وہ موٹر سائیکل سوار اچانک دائیں جانب سے اس کی گاڑی کے سامنے آیا اور اس کی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر اور اس کا وجود فضا میں اچھلتا دور جا گرا موٹر سائیکل استصادم سے سرہ دور جا گرا ایک پہیا ابھی بھی کھوم رہا تھا لیکن وہ شخص وہ کئی فٹ کے فاصلے پر سڑک کے کنارے گرا پڑا تھا سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا انہی منتشر دھڑکنوں کے ساتھ اس نے گاڑی روکی ہاتھ اتنی بری طرح کپ کپا رہے تھے کہ کئی سیکنڈ لگ گئے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ گاڑی سے اتر تو رہا تھا لیکن اسے لگ رہا تھا جسے سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا ہے یہ لمحات اس کے آساب پہ بہت بھاری تھے کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا اور واقعی کچھ بھی تو نارمل نہیں تھا اس نوجوان کا وجود بلکل ساکت تھا وہ اسے گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ساف دکھائی دے رہا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی جانے پرما تھا اگر یہ زندہ بھی ہوا تو میں کیسے اسے ہسپتال لے کر جاؤں گا مجھ پر تو پولس کیس بن جائے گا میرا نام میری عصد صرف میری ہی نہیں میرے خاندان کی بھی چند لمحوں میں کتنے ہی متناسے خیالات اس کے ذہن میں کردش کرنے لگے اسے شرم آئی اپنی خودخرصی پہ وہ کمر کے بل گرا پڑا تھا بے نور کھلی آنکھیں آسمان کو تک رہی تھی اس کے چہرے پر کوئی زخم کا نشان یا خون کے تھپے نہیں تھے شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کا مجرم اس کا چہرہ اپنی آداشت میں محفوظ کر لے اسے کبھی پھولنے نہ پائے یہ اس کے اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی شور پند ناسے نے زخم پر نمک چھڑکا آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا یار اس جیسا آنا پرس شخص میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں ماروخ کا چہرہ غصے سے تم تمہا رہا تھا لیکن غصہ بھی اس کے بے عیب حسن میں اضافے کا سبب ہی بنا یار پریک اپس اس پاس لائف کا حصہ ہیں جو ہم جی رہے ہیں اور جیتے آئے ہیں لائفہ اچانک اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اور کونسا یہ تمہارا پہلا پریک اپ ہے کم آن سٹاک پریونگ اور موو آن آگے کی سوچو اس یونیورسٹی بلکہ اس دنیا میں اس سے زیادہ ہینسوم اور خوش اتوار مرد موجود ہیں کہتے ہیں انسان کا باطن اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے مجھے تو اس کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے اس کی شکل یار نرمی نام کو نہیں چہرے پر بات وہ نہیں ہے مجھے اس سے کونسا عشق تھا لیکن ایک عالم میرا دیوانہ ہے اور رشتہ ہمیشہ میں ختم کرتی ہوں زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ بھی میرا ہوتا ہے پھر یہ کیا کہ اس نے ذرا سی بات پر یہ رشتہ ختم کر دیا ہمارا کپل اس یونیورسٹی کا بیسٹ کپل تھا وہ اپنے زخم یاد کرتی دانت پیس کے رہ گئی ذرا سی بات نہیں ڈیئر فرین تم نے بغیر اس کی اجازت کہ اس کا موبائل ٹٹولا پریویسی کا خیال رکھنا چاہیے ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے بے وفائی کر رہا ہو تو اسے پکڑے جانے کا ڈر ہو ایک تو اس سے ادم اعتماد ظاہر ہوتا ہے اور یار کئی طرح کی چیزیں موبائل میں رکھی ہوتی ہیں تمہیں پتہ ہے اس نے کچھ بدود قائم کر رکھی ہیں جو نہ وہ خود پھلانگتا ہے نہ دوسروں کو اس کی اجازت دیتا ہے تم اس کی دوست ہو یا میری اس نے غصے بھری نظر اپنی دوست پر ڈالی میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھنا چاہتی بس ویسے یہ حد کا تو لفظ بھی اس کی شخصیت کے ساتھ نہیں جستا شراب پیتا ہے گاڑی اتنی تیز چلاتا ہے کہ خدا کی پناہ نہ اپنی زندگی کی پرواہ کرتا ہے نہ دوسروں کی اور ہر دور میں اس کی ایک عدد گرل پرنٹ ہوتی ضرور ہے بغیر کسی شادی کے وعدے کے اس کی کسی بھی ساکھا گرل پرنٹ سے پوچھ لو ہر کسی کو ایسی ہی کسی فضول سی بات پر چھوڑ دیا برا تو چھوڑنے والا ہی لگتا ہے سب کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوڑ کھانے والا ہی چھوڑتا ہے حد کی بات کرو تو اوور ڈرنکر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اپنے ہوش و حواز میں رہنا چاہتا ہوں اسے اعتبار جو کسی پہ نہیں اب سنبھل گیا ہے کوئی ایک بار تو دھوکہ نہیں کھایا دوستوں کے ہاتھوں اور لڑکیوں سے بھی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یار اس کا نہ کبھی کسی گرل پرنٹ کو چیت کیا ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یہ نہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کب شاہ جہان ان کے پینچ کے سامنے آ کھڑا ہوا ماروخ نے خالصتاں ساپ کا گرل پرنٹس والی تنقیدی نظر اس کے وجود پہ ڈالی چھے فٹ دو انچ قط تھا اس پہ گندومی رنگت اور کھڑے نقوش خامدار عبرووں سے دائیں عبرو کے آخری سرے پر چاندی کی چھوٹی سی رنگ تھی ایسی ہی ایک رنگ اس کے نچلے ہونٹ کو بھی اپنی گرف میں لیے ہوئے تھی بے خودی کے لمحات میں کئی بار اس نے ان دونوں پہ انگلی پھیری تھی لیکن یہ فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ان میں سے زیادہ دلکش کون سی لگتی تھی آہ یہ فیزیکل اٹریکشن ہی تو تھی جس نے انہیں ایک رشتے میں باندھ رکھا تھا شاہ جہاں تم خود ہی اپنی سائیڈ نہیں لیتے کوئی اور کیا لے پائے گا لائبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا بیسے تم شاید کنٹرول فریق بھی ہو تم چاہتے ہو سب کچھ تمہارے اپنے اختیار میں رہے کبھی کبھی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ان کی یہ خوشکوہ گفتگو دیکھ کر تو جیسے اسے آگ ہی لگ گئی کیسے آنا ہوا یہ تمہارا سویٹر کب سے میری گاڑی کی بیک سیٹ پہ پڑا تھا اس نے ماروخ کو ہاتھ میں تھاما اس کا ہلکا گلابی رنگ کا سویٹر پکڑایا اس نے بھی چھپٹ کر لیا لائبہ کے سامنے شرمند کیسی محسوس ہوئی سویٹر لیتے وقت نظر اس کے ٹیٹو پر پڑی اس کے دائیں بازو پر کافی بڑے سائز میں کنگ کوپرا بنا ہوا تھا ساتھ نام بھی لکھا تھا کہ دیکھنے والے اسے عام قسم کا سانپ نہ سمجھیں اتنے غور سے نہ دیکھو کہیں محبت نہ ہو جائے شاہ جہان کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہت اس کا مزاق اڑا رہی تھی مجھے کیوں ہونے لگی تم جیسے بے رحم آدمی سے محبت اس نے بے رخی سے مو پھیرا یہ تو میڈل کلاس لڑکیوں کے کام ہیں اور کوئی ہو بھی جو نہیں ہوتی ان بیچاریوں کی اس نے کہیں تو زہر نکالنا تھا لیکن تمہاری والی ایکٹیوٹیز بھی ان کی عزت و ناموس کے لیے سخت نقصان دے ہیں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا کچھ تھا جو اسے چھپتا تھا جب اسٹیٹس پہ لوگ یوں بے لاک تفسرہ کرتے تھے آ گئے نا روایتی مردوں والے ہتھ کنڈوں پہ یہاں بریک اپ ہوا نہیں کہ میرے کرتار پر کیچڑ اچھالنے لگے وہ تیش میں آ گئی شروع تم نے کیا اور ہاں بریک اپ کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوا نا اب ولی سے راتوں کو چھپ چھپ کر چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس نے ایک تنزیاں مسکراہٹ اس کی جانے پچھا لی اور جانے کو مڑا ماروخ کا موں کھلے کھلا رہ گیا وہ کچھ بولنے کو موں کھولتی پھر بند کر لیتی تم سے یہ کس نے کہا اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ وہ اتنا ہی بول پائی وہ جاتے جاتے پلٹا ولی نے بریک اپ کا سنا تو مجھ پہ تنز کیے بغیر نہ رہ پایا بولا اداس مت ہو وہ کون سا تمہاری تھی رات گئے مجھ سے گپیں لگا کر اپنا دل پہلاتی تھی اور اب کی بار وہ واقعی چلا گیا امی اب اس غم کو دل سے لگانے کا کیا فائدہ اب تو علماس کافی حد تک ایجرس بھی ہو گئی ہے فرحان بھائی کے ساتھ میں نے آپ کو ان دونوں کی پیریس کی تصاویر دکھائی تھی نا رات کو افشاہ کچھ دیر پہلے ہی انیورسٹری سے لوٹی تھی اور ماں کی متورم آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کس بات کو لے کر دکھی ہیں بس تمہارے باپ نے بھی بیٹی کے لیے دولت ہی جنی وہ آہ پھر کر رہ گئیں امی انہوں نے علماس کو بہترین زندگی دینے کی اپنی سی کوشش کی مانا کہ فرحان بھائی اس سے عمر میں بیس سال بڑے ہیں لیکن وہ بھی تو ایک سمجھدار لڑکی ہے دولت ساری زندگی اببو کی اپنی خواہش تھی انہیں یہی لگا کہ علماس کو بھی اسی سے خوشیاں ملیں گی امی اب علماس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے وہ ویسے بھی مزید تعلیم کی خواہاں نہیں تھی اور شادی پہ اسے اعتراض بھی نہیں تھا اس نے دلاسہ دلایا بیٹا بیوی تو ان کی فوت ہو چکی ہے لیکن جوان بیٹا بھی تو ہے امی وہ تو ان کی پہلی بیوی کی فرمائش پر ایڈاپٹ کیا گیا تھا ان کی سگی اولاد نہیں ہے اور فرحان بھائی بتا رہے تھے کہ کافی کچھ نفیسہ اپنی زندگی میں شاہ جہان کے نام کروا گئی ہیں اب اسے بھلا فرحان بھائی کی شادی پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو سے ملنا تھا مل گیا لیکن بیٹا سنا ہے وہ بہت اکھر مزاج اور خودسر ہے کلسوم بی بی فکر مند ہوئی وہ لوگ پس اتنا جانتے تھے کہ شاہ جہان جب دس سال کا تھا تب اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی اور والد نے شاہ جہان کو رشتہ داروں کے ہاں چھوڑ دیا خود بلایت جا کر دوسری شادی کر لی اس ٹوٹے ہوئے خاندان کی بنیاد تھی سبردستی کی شادی کوئی دولت کے لالچ میں کسی سے شادی کے خواہش کرے تو اسے عقل مند کرتا نہ جاتا ہے کوئی مرتبہ دیکھ کر کسی کو اپنانا چاہے تو اس کی سوچ کی دار دی جاتی ہے لیکن کوئی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے فلا شخص پسند ہے اور مجھے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے شاہ جہان کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا گھر والوں نے فوراً اپنے ایک عمر رسیدہ رشتہ دار سے بیٹی کی شادی کر دی کچھ مزاج نہ مل پائے کچھ وہ بھی انہیں شوہر کے روح میں پبول کرنے کو تیار نہ ہوئیں ڈپریشن ہو گیا مزید ستم یہ کہ ان کا علاج نہیں کروایا گیا نتیجہ وہی نکلا جو اس بیماری میں علاج نہ کروانے پر ہوتا ہے خودکشی فرحان صاحب کی بیوی دو سال پہلے فوت ہوئی تھی اور ابھی دو ماہ قبل ہی علماس سے ان کی نہایت سادکی سے شادی ہوئی تھی شاہ جہان ان دنوں لمبی چھٹی پہ دوستوں کے ساتھ امریکہ گھومنے گیا ہوا تھا وہ اس شادی میں شامل نہیں ہو پایا تھا بقول فرحان صاحب کے وہ اس کے آنے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے اور اس نے جلدی لوٹنے والی فرمائش پہ صاف انکار کر دیا تھا میں تو چاہتی ہوں وہ میری بچی سے کوئی کینا نہ رکھے بس وہ یاسیت سے گویا ہوئی امی جس کا بچپن اتنا تکلیف تے گزرا ہو اس سے ہم کتنی خوش اخلاقی کی امید رکھ سکتے ہیں بھلا اس نے تو بچپن سے اپنے قریبی لوگوں سے بھی اپنا دفاع کرنا ہی سیکھا ہے اپنا باپ بھی اسے چھوڑ گیا اس دنیا میں بلیک ان وائٹ کردار نہیں ہے ہیرو اور ویلن نہیں ہے امی ہم سب گری کے مختلف شیٹس ہیں لیکن بیٹا کچھ لوگوں میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں برائیاں کم اور کچھ میں برائیاں زیادہ اچھائیاں کم ہم نہیں جانتے شاہ جہان کی شخصیت میں اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں ہم اللہ سے بہترین کی امید کیوں نہ رکھیں اس نے دونوں ہاتھوں میں ماں کا چہرہ تھام کر کہا تو دونوں مسکرہ دیں صبح کھیر لے کر گئی تھی تمہارے بھائی والے پورشن میں انہوں نے نئی اطلاع دی بھائی تو نہیں ہوں گے اس وقت دفتر گئے ہوتے ہیں ہاں وہ تو نہیں تھا بس بہو کو دے آئی میں نے سوچا ہم نے اتنے مزے لے کے کھائی وہ لوگ بھی چکھ لے وہ کسی سوچ میں گم تھی بھابی نے تو کچھ نہیں کہا وہ فکر مند ہوئی نہیں مجھے تو کچھ نہیں کہتی بس تم سے خداواستے کا بیر ہے اسے گھر کا ایک پورشن الگ کر کے بیٹھ گئی کہ یہ تو یونیورسٹی چلی جاتی ہے مجھ اکیلی کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں وہ تو ان کی بات پھر بھی جائز ہے امی پر اصل مسئلہ انہیں میری شادی نہ ہونے سے ہے کہ کہیں اس کی شادی ہی نہ ہوئی تو ہمارے سر نہ پڑ جائے اوپر سے ان کا لوفر بھائی جب بھی آتا تھا مجھ پہ نظر رکھتا تھا اور انہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے شادی کی فرمائش نہ کر دے جیسے میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے وہ آخر میں تلخی سے ہز دی چھوڑو اسے یہ بتاؤ پہلے چائے پیو گی یا کھانا لاؤں انہوں نے اس کا ذہن بٹانی کی کوشش کی یار یہ لڑکی عالمگیر ملیہ کے ایمپلائی فائل دیکھتا ہوا کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا کیا بات ہے خیریت تو ہے تابش اس کے آفس میں اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا چائے کی خاموش چسکیاں لے رہا تھا کہیں تمہیں اس کی اہلیت پیش شبہ تو نہیں نہیں یار وہ جڑ کر بولا پھر کیا بات ہے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا لیکن میں سمجھ نہیں پایا تھا اب مجھے وجہ سمجھ آ گئی ہے تابش کو دیکھتے ہوئے راستارانہ انداز میں بولا یار میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے کیا مطلب یار کیوں پہلیاں بجھوا رہے ہو کھل کر بات کرو تابش نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا مطلب یہ کہ میں اس سے پہلے ملیحہ سے باقاعدہ ملا تو نہیں ہوں اگر ایسا ہوتا تو مجھے یاد رہتا صرف دیکھا ہے کہیں اگر ایسا ہے تو اس نے بھی مجھے دیکھا تو ہوگا پھر اس نے کوئی ذکر کیوں نہیں کیا کچھ چہرے ویسے ہی شناسہ لگتے ہیں تابش نے اس کے وہم کو جیسے ٹالا نہیں یار کچھ تو ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ علچہ ہوا سا تھا کہیں تمہارا اس پہ دل تو نہیں آ گیا تابش نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا ایسی بات مزاق میں بھی نہ کرنا تمہیں پتا ہے مجھے سو فیصد پروفیشنل ماحول میں کام کرنا پسند ہے اور محبت اس طرح تھوڑی نہ ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے جسے آپ بلکل بھی نہ جانتے ہوں وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو پھر فائنل ہے نا تابش نے کرسی سے اٹھتے اس کی تائی چاہی اس کام کے لیے تو پرفیکٹ ہے مجھے تو آپ کے لیے بھی پرفیکٹ لگتی ہے اس کے گھوڑنے پر فوراں صفائی پیش کی میرا مطلب ہے کسی سے دبنے والی نہیں لگتی اکثر لوگ تو تمہاری سنجیدگی سے ہی مروب ہو جاتے ہیں ہے ذرا نازک مزاج پر کام بہت اچھے سے کرے گی وہ جیسے کچھ یاد کر کے مسکرائیا اچھا تو نازک مزاجی کا کام سے کیا تعلق پھلا نازک مزاج ہے نا اس لیے وہ نہیں چاہے گی کہ اس کے کام پر تنقید کی جائے کارکرد کی بہتر کرنے کی تلقید کی جائے یا کسی اور کے بہتر کام کی مثال دی جائے اس نے مثال دے کر سمجھایا نفسیات پڑھ رکھی ہے جناب نے تابش نے اسے سرحتی نظروں سے دیکھا اسے نوکری کی ضرورت بھی نہیں اس نے دھماکہ کیا کیا مطلب تابش کی حیرت دیتی تھی مالی طور پر ضرورت نہیں اس کے لباس اور ہر ہر انداز سے صاف ظاہر ہے کہ مالی طور پر مستحقم خاندان سے تعلق رکھتی ہے حیرت اسی بات کی ہے کہ وہ آخر کیوں اپنی فیلڈ بدلنے پر آمدہ ہو گئی روپے پیسے کیوں سے کمی نہیں ہے پھر اپنی فیلڈ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی جتنا تجربہ اس کے پاس ہے اسے بہ آسانی پھر سے کہیں اکاؤنٹ کی نوکری مل جاتی لوگ اکثر اپنی فیلڈ بدلتے ہیں خود کو جانچنے کی خاطر اور جیسا کہ تم نے کہا کہ اسے مالی پریشانی بھی نہیں تو ایسی لڑکی ایڈوینچر کے لیے بھی نئی فیلڈ ٹرائے کر سکتی ہے جبکہ باؤس بھی اتنا ہنسم ہو اب کے عالمگیر نے اسے کھورا تو اس نے ہار مانتے ہوئے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیئے اور ہستہ ہو آفیس سے چلا گیا تابش اس کا مامو ذات قزم تھا دونوں کا بچپن اور نوجوانی ساتھ کسری تھی ایک ہی کالج اور یونیورسٹی سے دونوں نے تعلیم حاصل کی تھی مامو ممانی کے پلین کریش میں فوت ہونے پر شائستہ اسے اپنے گھر لے آئیں تھی تب وہ محض گیارہ سال کا تھا یہ بھی ایک دلخ حقیقت تھی کہ مامو ممانی دیوالیا ہو چکے تھے پر تابش کی تو کل کائنات وہی تھے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تابش نے ایک پوش علاقے میں لکشری اپارٹمنٹ خریدا تھا مکمل طور پر مالی خودمختاری حاصل کرنے کے بعد بھی ہر دوسرے دن اس کا ان کے ہاں چکر لگتا رہتا تھا وہ اس کا دائیں بازو بھی تھا اور دوست بھی شاید ہی وہ کسی پر ایسا انتھا اعتماد کرتا ہو نگاہ یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا سکندر اور ساد اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے ساد نے انرجی ٹرنک کا سپ لیتے ہوئے سکندر سے پوچھا یار انگلیش لٹریچر کی کلاس کے علاوہ تو یونیورسٹی میں کچھ مزہ نہیں قسم سے وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا انرجی ٹرنک کا ٹن بغیر چکھے اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا مجھے تو کھانے کے علاوہ کچھ مزہ نہیں دیتا ساد ہنس کر بولا تم لوگوں کو کوئی گھر پسند آیا کل گئے تو تھے تین چار گھر دیکھنے ہاں یار ایک گھر پہ بات چل رہی ہے ابھی وہ باتوں میں ہی مصروف تھے کہ وہ آن دھم کی دونوں کو سلام کیا اپنے نوٹس اور کتابیں سامنے پڑے میز پر رکھیں ساد کے ہاتھ میں اپنی پسندیدہ انرجی ڈرنک دیکھ کر اچانک چھپٹی اور ٹن کھڑے کھڑے موں سے لگا لیا سکندر حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا ساد کو جب حیرت ہوتی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کر دی دیکھا سکندر ایسی وحشی اور بے لگام تو امریکہ میں بندریان بھی نہیں ہوں گی ساد نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو ایک پل کو رکھی سانس لیا اور دوبارہ ٹن موں سے لگا لیا چین اسے ٹن خالی کرنے پر ہی آیا میرا بھی بہت کچھ چھین کر اس نے کھایا ہے تب ہی یہ ڈولے بنے ہیں اس کے ندا نے اس کا بایا بازو تبوچ کر سکندر کو اس کی بوٹیاں دکھائیں سکندر آپ سے کام تھا مجھے وہ جھچکتے ہوئے بولی آپ انگلیش میں میری مدد کرا دیں گے محترما فیل ہوئی بیٹھی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ایک عدد امریکی ان کی انگریزی اس قابل بنا سکتا ہے کہ ان کی اس معاشرے میں عزت رہ جائے جہاں کمزور انگریزی والوں کو تو انسان ہی نہیں کردانا جاتا اس نے نہایت موتدل لہچے میں سکندر کو اس کی نالائقی سے آقا کیا تمہیں کس نے کہا میری تعلیم کو لے کر اتنی معلومات فراہم کرو اسے سکندر کے سامنے سب کی محسوس ہوئی تو کیا کہتا کہ میرا کی طرح فرفر انگریزی بولتی ہو وہ رقابت کی آگ میں جل رہا تھا دل کی بھڑاس نکالنے کا یہی رستہ نظر آیا سکندر خبرایا ہوا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا جب پچھلے سال میں نے ہی تمہاری تمام تر نالائقی کے باوجود تمہیں سپلی کلیر کرائی تھی تو اس دفعہ ٹیوٹر کیوں بدلنا ہے تمہیں وہ آپ کے یہ بھی بھول گیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے مجھے ایسا ٹیوٹر نہیں چاہیے جو ٹانٹ ٹانٹ کر پڑھائے اس نے بے رخی سے مو پھیرا وہ جانتی تھی وہ باگ پڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے سادھ نے کبھی اس پر بیجا سختی نہیں کی تھی لیکن اس وقت سادھ پہ بہت غصہ آیا ہوا تھا دل کا غبار بھی نکالنا تھا سکندر نے خاموشی سے کھسک لینے میں ہی آفیت جانی وہ دونوں آپس میں بہت بے تکلف تھے اور اپنے آپس کے جھگڑے وہ خود ہی نبتا سکتے تھے سادھ یک لخت غصے سے کھڑا ہوا اور تیز قدم چلتا اس کے پاس آیا کس قسم کا ٹیوٹر چاہیے ذرا بتاؤ مجھے بھی پتا چلے وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا تم جیسا نہیں چاہیے وہ دو ٹوک انداز میں بولی جو ایک دوسرے انسان کے سامنے مجھے نالائق بولے تم مجھے یہاں تک لائی ہو نیدہ اس کے لہچے میں کر تھا اور نیدہ واقعی نہ سمجھ پائی کہ اس نے کیا کیا ہے تم اگر اس پر دورے ڈالنا بند کر دو وہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ نیدہ نے سختی سے اس کا کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچا سادھ اس چھٹکے سے بے ساختہ اس کی جانب چکا تم حد سے بڑھ رہے ہو وہ قررائی اپنی زبان کو لگام دو وہ نیدہ کے اس قدر قریب ہونے پر شوق سا اسے دیکھ رہا تھا حد تم نے پار کی ہے سادھ نے اپنی بڑھتی ہوئی تھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور نرمی سے اپنے کالر سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے تمہارا چیوٹر سادھ ہی رہے گا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا جس مضمون کی پھیجوشن پڑھنی ہو کل سے چھ بجے کا وقت ہوگا آ جانا کسی اور کے آس پاس میں تمہیں منڈلاتے ہوئے نہ دیکھوں اس نے نیدہ کو متنبہ کیا ساتھ میں کسی کے روپ میں آنے والی نہیں اس کا یوں دھونس جوانا اسے ایک آنکھ نہ بھایا وقت پہ پہنچانا پچھلے سال والی نوٹنگ کی نہ کرنا ورنہ تمہارے اببو کے کان ہوں گے اور میرا مو یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب چائیں تو کیا تماشا ہو آنکھوں پہ پٹی بندی ہونے کے باعث وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چار دیونما آدمی اسے کہاں لیے جا رہے تھے ایک گھنٹہ گاڑی ہموار سڑک پر چلنے کے بعد تائن سمت مڑی اور کسی پتریلے راستے پر چلنے لگی اس کے نئے سرے سے عسان خطا ہوئے وہ ایک بار پھر منت سماجت پہ اتر آیا تمہیں جتنی رقم چاہیے میں دینے کو تیار ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا ارے میں نے تو تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھی میں چاہوں بھی تو کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا وہ رو دینے کے قریب تھا لیکن سب ناسود وہ چاروں بلکل خاموش پیٹھے تھے اور ان کی خاموشی اس کے آساب پر سوار ہو چکی تھی وہ اب تک کئی بار خود کو کوس چکا تھا نہ وہ آج شام جم جانے کا فیصلہ کرتا نہ وہاں سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آتا اسے کیا پتا تھا کہ جم جانا اسے کتنا مہنگا پڑ جائے گا ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اسے جم جاتے جم سے واپسی پر ہی ایک خالی سڑک پر اچانک سامنے ایک سیاہ پرادو آ کر رکی تھی اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں فوراں اپنی گاڑی روک دی تھی ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی دوست اسے سرپرائز دینے کے چکر میں ہے اس کی کسی سے دشمنی جو نہیں تھی وہ وسوسے کیوں کر پالتا سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ اپنا دفاع کرنا تو دور کی بات چیخہ چلایا بھی نہیں وہ لوگ نہایت سہولت سے اس پر اسلحہ دانے پکڑتے گھسیرتے اپنی گاڑی تک لے گئے اس وقت وہ اس کے خاموش ساتھی تھے وہ نقاب پوش آدمی نہ جانے کس کے پھیجے ہوئے گنڈے تھے وہ پیشاورت بدماش لگتے تھے جن کے لیے کسی کی جان لینا مکھی مچھر مارنے کے برابر ہوتا آخر کس کو اس سے بیٹھ تھا اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا چند منٹ بعد گاڑی کسی گیٹ سے اندر جاتی محسوس ہوئی گیٹ کھلنے کی آواز اسے بازے سنائی دی تھی اسے ایک لمحے کو لگا وہ یہ گتھی سنجھانے میں کامیاب ہو سکتا تھا اگر وہ اس پہلی کو بوچھ لیتا کیونکہ اگر اسے جان سے مارنا ان لوگوں کا مقصد ہوتا تو وہ گنڈے اسے گاڑی سے اتارے بغیر ہی گولیوں سے پھون ڈالتے گاڑی رکی اور ان بندوں نے اسے گاڑی سے اتارا پھر دو نے اسے دائیں اور پائیں جانب سے تھاما اور کسی عمارت میں داخل ہوئے کچھ دیر بعد وہ رک گئے اسے لگا وہ اسے مطلوبہ مقام تک لے آئے ہیں یہ شاید وہ کمرہ ہے جہاں وہ درندہ موجود ہے جو ان کرائے کے گنڈوں کا مالک ہے پٹی بند ہی رہنے دو وہ جو کوئی بھی تھا اس سے کافی فاصلے پہ تھا اور بہت نومل انداز میں بات کر رہا تھا ابھی میرے کہنے پہ یہ دونوں تمہارے بازوں کو بھی اپنی گرف سے آزاد کر دیں گے لیکن تم اگر زندگی چاہتے ہو تو بغیر اجازت ہلنا جلنا نہیں ورنہ اس کمرے میں موجود چھے لوگوں میں سے جو بھی پہلی گولی چلائے گا وہ میری طرف سے مو مانگے انام کا حق تار ہوگا یقین کرو چھے ہی گولیاں چلیں گی اب کون سی تمہیں کدھر سے پھارتی ہے یہ تمہاری قسمت پر منحصر ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا جیسے اسے واقعی کسی بھیانک غلطی سے بچانا چاہتا ہو تو تم ہو کون اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تمہاری قسمت کہ میں آج بخار میں تپ رہا ہوں اوپر سے دو گلاس پی بھی رکھی ہے آواز بدلی ہوئی ہے اس لیے تم نہیں پہچان پا رہے وہ ہلکی سی ہنسی ہسا جیسے اس پوری صورتحال سے لطف اندوس ہو رہا ہو اوہ تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں جانتا ہوں وہ ذرا ریلیکس ہوا اس کا مطلب ہے کوئی صورت نکل آئے گی افسوس تم مجھے نہیں جانتے ورنہ اتنی سنگین غلطی نہ کرتے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس کے قدموں کی آواز کونچنے لگی اس کا مطلب کمرہ فرنیچر سے خالی تھا کیونکہ اس آدمی کے قدموں کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی اور اس کے اپنی آواز بھی کونچتی تھی کیسے ماف کر دوں ماف کرنا مشکل لگتا ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں بدلہ لینا جانتا ہوں تو تم جو قیمت کہو میں ادا کرنے کو تیار ہوں اس نے سچے دل سے آفر کی قیمت تو تمہارا مکار دماغ ادا کرے گا کیونکہ تمہیں مائنڈ کیمز کھیلنے کا شوق ہے میں تمہارا یہ شوق بھی پورا کروں گا اور سب تاسک مکمل کرنے کے بعد تمہیں آزادی بھی ملے گی اسے اس کے قدموں کی جاپ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی اچانک اس کے کان کے قریب سے اس کی آواز آئی تو وہ در کے مارے اچھل پڑا بولو کھیلو گے ہاں کھیلوں گا جب تک میں کوئی ہدایت نہ دوں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں اس نے دوبارہ تنبی کرنا فرض سمجھا میں تمہیں تین کام کرنے کو دوں گا تینوں مکمل کرنے پر آزادی تمہارا مقدر بن جائے گی لیکن یاد رہے کوئی بھی کام اگر بیچ میں چھوڑا تو تم اسی وقت شوٹ کر دیے جاؤ گے میرے بندوں کو ہدایات مل چکی ہیں یہ جانتے ہیں انہیں کب کیا کرنا ہے واقعی اس آدمی کے آواز کچھ بیماروں سی بھاری تھی ورنہ وہ اسے پہچان لیتا کوئی جیتا ہو تجھے اس سے غرص کوئی مرتا ہو پلا سے تیری تمام سٹوڈنس کلاس سے رخصت ہو چکے تھے اور وہ اپنی کرسی پر براجمان چند اسائیمنٹس چیک کر رہی تھی کہ اچانک سامنے نظر پڑی دوسری رو میں سکندر بیٹھا سینے پہ بازو لپیٹے اسے دبے دبے غصے سے کھور رہا تھا ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی وہ نظریں چورا گئی نظرانداز کرنا ہی مناسب سمجھا دوبارہ اپنے کاغسوں کے پلندے پر چھک گئی وہ غصے سے جھنچلایا ہوا اٹھا اور اس کی میز کے پاس آیا افشان نظریں اٹھا کر اسے بغور دیکھا کیا بات ہے سکندر آپ کو کچھ کہنا ہے وہ نرمی سے بولی اور اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی محترمہ ہیں جو اتنے دنوں سے اسے یقصد نظرانداز کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں وہ چبا چبا کر بولا میں نے ایسا کیا کیا ہے آپ کے ساتھ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں گویا ہوئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ میں اس کی سطح پر ٹکائے اور قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا آپ جانتی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں سیریسلی سکندر آپ جس سرک جنگ کا آپ نے اعلان کیا ہے اس کی آج آپ کو وجہ بتانی پڑے گی میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ مجھے یوں ذہنی عزیت دیں میں کسی بھی سوال پر ہاتھ کھڑا کروں آپ میرے بجائے کسی بھی دوسرے سٹوڈنٹ کو ترجیح دیتی ہیں مجھے ہر ڈسکشن سے باہر رکھتی ہیں میں کسی بھی ماملے میں اپنی رائے دینے سے قاصر رہتا ہوں ایک سٹوڈنٹ کے ہاتھ پیر کاٹ کر آپ اسے لنگڑا لولا بنا دینا چاہتی ہیں کیا یہ امتیازی سلوک نہیں وہ شدید خصے میں تھا آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے اس نے تم تماتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظریں چھکا لی اور میز پر نظر ٹکاتے ہوئے بولی میں اپنے سٹوڈنٹ میں فرق نہیں کرتی ایسا لگتا تو نہیں شاید پہلے نہ کرتی ہوں اب تو کر رہی ہیں اسی لیے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی آپ میری گناہکار جو ہیں اس نے اس کی چھکی ہوئی نظریں اور سرخ ہوتا چہرہ دیکھا تو غصہ قدرے کم ہوا افشاہ نے اس کی بات میں چھپا چیلنج محسوس کرتے ہی نگاہیں اٹھائیں دونوں کی نظریں ملی اور کچھ خاموش لمحے اسی طرح گزر گئے مصفشاہ یہ میرا پسندیدہ مضمون ہے لٹریچر میری روح میں بسا ہے مجھے اس سے دور نہ کریں اس نے ٹھوس لہچے میں جتایا آئندہ ایسا نہیں ہوگا وہ اپنی چیزیں سمیتنے لگی آپ جانتی ہیں میں ایک ہونہار طالب علم ہوں اس نے مسکراہت لبوں تلے دباتے ہوئے کہا جس کا آپ کو شدت سے احساس ہے وہ بھی مسکرائی پتہ نہیں کیوں میں آپ کو پسند نہیں برنا باقی تو سب پروفیرسر مجھے بہت پسند کرتے ہیں وہ آج کچھ جاننا چاہتا تھا مجھے بھی آپ برے نہیں لگتے وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی اچھا بھی تو نہیں لگتا ایک بار پھر نظریں ٹکرائیں اور چند لمحوں کو سب ساکت ہو گیا میں ذرا تنہائی پسند ہوں فرینڈلی نہیں ہوں لوگوں میں گھل مل جانا یہ سب میرا مزاج نہیں ہے آپ مجھ سے وہ توقع نہ رکھیں جو دوسرے لوگوں سے رکھتے ہیں اس نے ایک بار پھر فاصلے بڑھانے کی کوشش کی ہینڈ بیک کا سٹریپ کندے پر ٹکایا جانے کو پر تولے یقین کرے میں صفشان اس نے بیتاب نگاہیں اس کے چہرے پر دوڑاتے ہوئے کہا میری آپ سے وابستہ توقعات وہ نہیں جو دوسروں سے ہیں ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں عالمگیر آفس میں داخل ہونے پر اپنے نشست پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اپنی آفس کی چیر کے پیچھے لگے بک شرف پر نظر پڑی اور چونک پڑا بیٹھنے کا ارادہ ترک کیا اور شرف کی جانے پڑا ایک کتاب کافی باہر کو نکلی ہوئی تھی جیسے کسی نے جلدی میں رکھی ہو لیکن ان کتابوں کو اس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا سی ای او کا آفس سب کی دسترس سے باہر تھا ویسے بھی سب اس کے مزاج سے واقف تھے کون اتنی جرت کرتا یہ ایسی کتابیں تھیں بھی نہیں کہ ان میں کوئی تلچسپی لیتا اور بلفرس صفائی کے دوران یہ لاپرواہی ہوئی ہو تو حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ اس کی کتابوں میں سے نہیں تھی اس نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا نہیں اس سے پہلے یہ کتاب اس آفس میں نہیں آئی تھی یہ ایک نوول تھا Crime and Punishment by فیوڈور ڈیسٹویس کی یہ ایک کلاسک رشن نوول تھا جس کا بہت عرصہ قبل انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا کوئی نوول پڑھے اسے عرصہ بھی چکا تھا لیکن یہ جرم اور سزا کی کہانی جو اس نے اٹھارہ سال کی عمر میں پڑھی تھی ذہن میں تازہ ہو گئی تفصیلات تو یاد نہیں تھی مگر یہ یاد تھا کہ نوول جس مرکزی کردار کے گرد گھومتا ہے وہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہو کر روپیہ حاصل کرنے کے لیے قتل کا منصوبہ بناتا ہے صورتحال اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ اسے ایک کے بجائے دو قتل ہو جاتے ہیں ثبوت تو مٹا دیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ضمیر کے بوجھ تلے دبا جاتا ہے ذہنی عذیت کا شکار رہتا ہے آخر خود کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے لیکن یہ یہاں کیوں؟ کیا یہ مجھے کوئی پیغام دینے کے مقصد سے یہاں رکھی گئی ہے؟ اگر یہ نوبل نہ ہوتا تو وہ اس پورے معاملے پہ دھیان بھی نہ دیتا یہی سوچتا کسی نے یہاں بیٹھے کتاب پڑھی ہوگی اور اٹھ کر شرف میں رکھ دی ہوگی لیکن جس نویت کی کہانی تھی اس نے اسے ڈسٹرپ کر دیا پریشان کرنے کو نام ہی کافی تھا اس نے چند صفحے اولٹ پلٹ کر دیکھا تو ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ کتاب میں رکھا ملا اس نے تیزی سے وہ فولڈ کیا ہوا کاغذ کھلا آلمگیر the game is on یا تو کوئی اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یا پھر اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا چند لمحوں بعد اس نے ملیہا کو اپنے دفتر میں بلوایا سر آج آپ کی تین میٹنگز ہیں دو شیئر ہولڈرز تو کمپنی میں ہی آئیں گے آپ سے ملنے دونوں کی میٹنگ الگ الگ ہے پہیم صاحب کی گیارہ بجے ایک گھنٹے کی میٹنگ اور وقار صاحب کی شام چار بجے آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہے اس کے علاوہ ایک متوقع سرمایہ کار کے ساتھ دن کے ڈیڑھ بجے لنچ ہے ہوتل میں میز میں نے کل بک کروالی تھی تینوں میٹنگز کا منشور میں نے آپ کو پرنٹ فارم میں دے دیا ہے وہ اپنی ڈائری سے تفصیلات دیکھتی اسے مطلع کر رہی تھی آج وہ گہرے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی چھوٹی اور قدرے موٹی سونے کی بالیاں ہم ابقت اس کے کانوں میں موجود رہتی اس کے علاوہ وہ کوئی جونری نہیں پہنتی تھی وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے اچانک بولا ملیحہ جرم اور سزا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کا سوال ملیحہ کے لیے یقینا غیر متوقع تھا سر جو ہر مسلمان کی ہوتی ہے وہ سادہ سے لہجے میں بولی مجھے اجتماعی رائے سے غرض نہیں آپ صرف اپنا بتائیں وہ قدرے چڑھ کر بولا ویسے بھی وہ قدرے علچہ ہوا لگ رہا تھا ہم کسی بھی انسان کو اس کے گناہ کی اتنی مناسب اور بہترین سزا نہیں دے سکتے جتنی کہ ہماری جانوں کا مالک اسے آخرت میں دینے پر قادر ہے اور بہترین سزا سے مراد کیا ہے میں سمجھا نہیں وہ مزید علچہ جس سزا کا وہ واقع مستحق ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم وہ ٹھوس لہجے میں بولی لیکن بعض اوقات خالق دنیا میں ہی اپنی گناہکار مخلوق کو سزا دیتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا چھیلتے ہوئے کیا وہ کافی نہیں ہوتا سر یہ کافی متناسہ موضوع ہے اور آج میری جاب کا تیسرا دن ہے اس نے ہلکے پھل کے انداز میں گویا بات ٹالی آپ بحث کرنے سے ڈرتی ہیں کیا وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا یا آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کبھی کھل کر اپنی رائے سامنے نہیں رکھتے آپ نے ہی کہا تھا میں اپنی رائے رکھنے والی لڑکی ہوں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں لگی لپٹی نہیں رکھتی کام کی جگہ پہ اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے چاپ لوسی کی نہیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں جانتی ہوں وہ دل ملا کر رہ گئی لیکن لہجہ نارمل رکھا پھر اتنا گریز کیوں یہ بحث کبھی فارغ وقت میں کریں تو بہتر ہوگا اب یہ مجھے کافی کام ہیں جو کہ اسی جاب سے جڑے ہیں وہ دم سادھے کھڑا تھا پہلا ٹاسک مکمل کرنے پر تمہیں میرا نام پتا چلے گا جو کہ بظاہر چھوٹا نام لگتا ہے لیکن تمہاری بقا کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم کس کے قیدی ہو دوسرا ٹاسک مکمل کرنے پر تمہیں یہاں لانے کی وجہ معلوم پڑے گی اور تیسرا ٹاسک پورا ہونے پر آزادی تمہارا مقدر بن جائے گی بولو منظور ہے مجھے آزادی چاہیے خواہ اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے کوئی بھی ٹاسک پیچ میں چھوڑنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ چل کر تو یہاں سے واپس نہیں جا پاؤ گے یہ میری طرف سے تمہیں یقین دہانی ہے اگر ابھی سے ٹاسک نہ کرنے کا پیسلہ کرو تو یہاں ساری زندگی پڑے رہو گے میں بہت بڑے دل کا ہوں کوئی تشدد نہیں ہوگا تم پر کھانا بھی وقت پر ملے گا نہیں مجھے جانا ہے میں ٹاسک کروں گا وہ جلدی سے بولا چلو میرے بندے دوسرے کمرے میں لے جا کر تمہیں بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے وہ اب کی بار اپنے بندوں سے بخاطب ہوا تم دونوں بھی سن لو کام نہ ہو تو مجھے اس کی ڈیڈ باڈی ہی لا کر دکھانا پہلے کی طرح پھر سے انہوں نے دونوں جانب سے اسے اپنے فالادی شکنجے میں دبوچا اور ایک سندھ لے چلے شاید وہ اسے کسی دوسرے کمرے میں لے جا رہے تھے اسے دکھائی تو کچھ نہ دیا پر اندازے لگا رہا تھا ایک جگہ جا کر وہ رک گئے اور ان میں سے ایک نے اس کی آنکھوں پر اسے پٹی ہٹائی وہ جس کمرے میں کھڑے تھے وہاں ان دینوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا اس کمرے میں ایک درمیانے سائز کی کرسی اور میز پڑی تھی جس پر کچھ کاغس اور قلم موجود تھے اس کے علاوہ کوئی فرنیچر یا کارپٹ نہیں تھا کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی انہوں نے اس لمحے اسے آزاد چھوڑا ہوا تھا اس کے سامنے ہی ان کے باز نے کام نہ ہونے کی صورت میں ڈین پاڈی کی فرمائش کی تھی وہ فرار کی کوئی کوشش بھی کرنا افورٹ نہیں کر سکتا تھا ان کاغسوں پر تستخط کر دو ان دونوں نقاب پوشوں میں سے ایک نقاس کرخ لہجے میں اسے حکم دیا وہ جلدی سے کرسی پہ بیٹھا سامنے پڑا فارم دیکھا تو دماغ فک سے اڑ گیا یہ تو یونیورسٹی سے داخلہ منسوخ کرنے کا فارم تھا وہ کیوں اپنی دلسیز یونیورسٹی کو چھوڑنا چاہے گا بھلا فارم مکمل طور پر اس کے نام اور قوائب کے ساتھ پر کیے جا چکے تھے صرف دستخط کرنا باقی تھا وہ کیا سمجھا تھا تاسک آسان ہوں گے الٹ حساب تھا سزا اسے پہلے ملنی تھی اور جن بات میں بتایا جانا تھا اس کی سزا تو اسی لمحے شروع ہو گئی تھی جب ان نقاب پوش خونڈوں نے اس کی گاڑی کا راستہ روکا تھا لیکن میرے یونیورسٹی چھوڑنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا وہ گمسم بیٹھا تھا کہ ان میں سے ایک دھاڑا کام کرنا ہے یا نہیں اپنا فیصلہ بتاؤ میری ایک بار اپنے باس سے بات کراؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں دونوں نے اس پر گن تان لی تم نے سنا تھا باس کا کیا حکم تھا ہمارے لیے دوسرا بولا تو اس کے لہچے میں کوئی لچک نہیں تھی میں کرتا ہوں دستخط ابھی دستخط کر بھی لوں تو میں باہر جا کر کیا نہیں کر سکتا میری زندگی پھر سے میرے ہی اختیار میں ہوگی دوبارہ داخلہ لے لوں گا وہ سوچ کر جیسے خوش ہوا اس نے جلدی جلدی دستخط کرنے شروع کیے چار جگہوں پر اس کے دستخط مطلوب تھے کام مکمل ہونے پر ان میں سے ایک نے فارم اٹھایا اور دونوں سے پھر سے جکڑے واپس اپنے باس کی جانب لے چلے دوبارہ اس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی گئی اس سے کیا گیا وعدہ نبھایا جا رہا تھا میں اسی طرح ثابت قدم رہا تو اپنی آزادی بھی حاصل کر لوں گا وہ پور امید تھا یہ کوئی فارم ہاؤس لگتا تھا وہ رہ داری سے لاتے اسے ایک دوسرے کمرے میں لے آئے کمرے کے ان بست میں وہ کھڑا تھا اس کے علاوہ چار نقاب پوش آدمی بھی موجود تھے لیکن اس کی نظریں تو اس جخص پر ٹکی تھی جسے اس نے پہلی بار خطاب دیا تھا Dangerously handsome میں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا کبھی اس کا برا بھی نہیں چاہا یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور کیوں وہ سوچ کر رہ گیا وہ ٹانگیں پھیلائے سینے پہ دونوں بازو لپیٹے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا چہرے پہ ایک تلک مسکراہت تھی شاہ جہان کاش ولی میں کہہ سکتا کہ تم سے مل کر خوشی ہوئی لوگ نالا ہیں جفا سے تیری ہشر برپا ہے ادا سے تیری ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ایک رونق کا احساس ہوا اندرونی گیلری سے ہوتا لاؤنج میں داخل ہوا تو کمرہ اپنوں سے پر ملا سامنے صوفے پہ امی ابو بیٹھے تھے نیچے کارپٹ پر ندہ اور ملیحہ بیٹھی ہوئی تھی ان کے نیچے بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ندہ میڈم نہائیت اتمنان سے ملیحہ سے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر مہندی لگوا رہی تھی اس نے سب کو اجتماعی سلام کیا توپو کا رخ ندہ کی جانب کیا ہو گئی پاس یہ ہار سنگھار سے فرصت ملے تو دماغ کو کسی کام میں استعمال کرے نا اپنا سلم سلور پریف کے سوفے پر پھینکتا وہ ٹوکے بغیر نہ رہ پایا اس کا تنج ندہ نے کمال بینیازی سے نظرانداز کیا دونوں اپنا مو بند رکھنا ورنہ تم دونوں کی لڑائی کے چکر میں ڈیزائن کا پیڑا غرق ہو جائے گا ملیحہ نے سر اٹھائے بغیر سختی سے تنبیح کی وہ کون ہاتھ میں تھامے پھول بوٹیاں بنانے میں مگن تھی بیٹا آج لیٹ ہو گئے قیریت امی نے اسے بغور دیکھتے سوال کیا اب یہ ارحم کا تو کتنا پرانا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے دل سے افہام کے بادل چھٹ جاتے آج چھے بج گئے تھے ویسے وہ ساڑھے پانچ بجے گھر پہنچ جاتا تھا پینک گھر سے بہت قریب تھا آج مینجر نے کچھ پرانے کام میرے حوالے کر دیئے تھے وہ نپٹائے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا ریگولر ایمپلائیز کے تو روز مرہ کے ہی اتنے کام ہوتے ہیں پرانے کام کونس ہمارے وہ گرنے والے انداز میں سوفے پہ نیم دراز ہو گیا کھانا کھاؤ گی یہ چائے پینی ہے امی اس کی تھکاوٹ دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں کھانا تو دن کو کھا لیا تھا بس اچھی سی چائے مل جائے امی نے ملازمہ کو آواز دیتے کچن کا رکھ گیا اب وہ اس سے انٹرنشپ کے بارے میں پوچھنے لگے وہ بھی بینکر ہی تھے لیکن جس پوسٹ پر وہ تھے اس تک پہنچنا تو ابھی سادکہ خواب ہی تھا ملیہا تمہاری جاپ کیسی جا رہی ہے صرف دو سال کا فرق تھا بے تکلپی بھی تھی دوستی بھی وہ اس سے اپنے کیریئر کے حوالے سے ہر بات شیئر کرتی تھی لیکن جب سے اس کی نئی جواب لگی تھی اس نے ساد سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا ساد کو لگا شاید ایسا اس کی اپنی مصروفیت کے باعث ہے نیدہ بھی اب ملیہا کو ہی دیکھ رہی تھی دونوں اس کے جواب کے منتظر تھے وہ گڑ بڑا گئی اچھی جا رہی ہے وہ نیدہ کا ڈیزائن تو مکمل کر ہی چکی تھی فوراں اٹھ کھڑی ہوئی ساد کو لگا وہ نہیں چاہتی وہ لوگ اس سے مزید کچھ پوچھیں میں تھک گئی ہوں پانچ بجے تو فارغ ہوتی ہوں اب سرا آرام کروں گی ساد اچمبے سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا یہ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے کیا سب کچھ نارمل ہی ہے میں سرا فریش ہو کے آتا ہوں تم ڈائننگ ٹیبل پہ جاؤ ہمارا سٹڈی روم پہلے بھی وہی تھا وہاں آرام سے بیٹھ کر پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی نہا کے آرامتے کپڑے پہننا چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد گہرے نیلے رنگ کے شلوار غمیز میں ملبوس ٹائننگ روم پہنچا تو نیدہ ٹیبل پہ کتابیں اور نوٹس پھیلائے نہایت ان ہماک کے ساتھ اپنے مہندی والے ہاتھ پر پھونکے مار رہی تھی وہ خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور اسے کھورا زیادہ آنکھیں نہ نکالو ورنہ یہی مہندی والا چھاپا تمہاری سڑی ہوئی شکل پہ لگا دوں گی اس نے ڈرانی کے غر سے مہندی والا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے نچایا زندگی میں بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں لیکن ایسا شاہکار دیکھنے کا شرف پہلی بار ملا ہے اس نے ہاتھ سے نیدہ کی جانے بشارہ کیا چھوٹ نہ بولو بچپن سے مجھے دیکھ رہے ہو ایک ہی محلے میں گھر ہے ہمارا اس کا سارا دھیان ابھی بھی مہندی سکھانے میں تھا اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اسے کیوں نیدہ سے اتنی محبت ہے تو وہ وجہ نہ بتا پاتا لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا کہ اسے نیدہ میں کیا پسند ہے تو وہ کہتا سب کچھ دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ حسین نہیں تھی نہ ہی سہین تھی وہ ایک عام سی لڑکی تھی لیکن ہر عام لڑکی کی طرح چاہے جانے پہ پورا حق رکھتی تھی ہاتھ دھو کے آو کیا وہ بے یقینی سے چیخنے والے انداز میں بولی لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ اپکانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس نے نیدہ کی عقل پہ ماتم کیا جلدی دھو کر آو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے تم مجھے یہ ہاتھ دھونے کا کہہ رہے ہو اس نے آنکھوں سے اپنے مہندی لگے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا یار مہندی لگے ہاتھ کے ساتھ کیسے پڑھو گی اوپر سے یہ ہے بھی گیلی وہ چڑھ کر بولا یہ میرا پایا ہاتھ ہے اور مدد کے لیے تمہارے دو ہاتھ ہیں نا میرے اور کس دن کام آئیں گے وہ اتمنان سے دائیں ہاتھ سے کتاب کھولنے لگی یہ اپنا گندہ ہاتھ مجھ سے تو دور ہی رکھنا میرے کپٹے خراب کیے نا تو تمہارا مو رگر دوں گا اسی مہندی والے ہاتھ پہ سانٹھ جانتا تھا اس ٹھیٹ ہڈی کے لیے دھمکی ضروری ہے تم کسے گندہ کہہ رہے ہو مہندی کو وہ مشہور جملہ ہے نا یار آپ تو بڑے جاہل ہو وہ تمہارے لیے ایجاد ہوا ہے اتنی گستاخی وہ بھی مہدی کی شان میں دیکھو ذرا کون کسے جاہل کہہ رہا ہے پہلے پاس تو ہو لو تعلیم یافتہ محذب لڑکی پہلے اپنی سوچ اور نظریات درست کرو میرے اندھے استار مہندی گردی ہوتی ہے اس کی خوشبو سنگی ہے اب کی بار اس نے اپنا مہدی والا ہاتھ اس کی چہرے کے بالکل قریب لیا ساتھ ٹھٹکا اس کا ہاتھ اور مہدی کی خوشبو اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں نہائیت آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور نیدہ کی وہی کلائی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی نیدہ کے چہرے پر جو ایک شریر مسکراہت تھی پل بھر میں غائب ہوئی دل کچھ اتھل پتھل ہوا کچھ عجیب سا محسوس ہوا اسے وہ اس کی جانت چکا مجھ سے پڑھنا ہے تو سنجید کی سے پڑھنا ہوگا ایک کھنٹے میں آپ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے عالمگیر نگاڑی میں بیٹھتے ہی میسیس ٹون پر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا ملیہ کی یاد دہانی پر ٹرائیور کو جلدی نکلنے کی ہدایت دی آج شیئر ہولڈرز کے ساتھ اس کی بہت اہم میٹنگ تھی بلڈنگ میں پہنچتے ہی تابش سے ملاقات ہوئی میٹنگ شروع ہونے میں بیس منٹ ہی رہتے تھے تابش نے بتایا کہ ملیہ سب انتظامات مکمل کر چکی ہے اور اپنے آفس میں موجود اسی کا انتظار کر رہی ہے چند شیئر ہولڈرز بھی کانفرنس روم میں موجود تھے جو ذرا وقت سے پہلے آگئے تھے وہ وقت سے پہلے نہیں جانا چاہتا تھا سب شیئر ہولڈرز کے موجود ہونے پر ہی اس کا جانا مناسب تھا اس نے کچھ دیر اپنے آفس میں ریلیکس ہونے کا سوچا تیز تیز قدم چلتا آفس میں داخل ہوا اور ٹھٹک کر رک گیا آفس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اگر بات صرف اتنی سی ہوتی تو اسے وہ عملے کی لاپرواہی سمجھ کر نظر انداز کرتا اور ایڈمن کو ہدایت کرتا کہ وہ اس لاپرواہی پر ملازمین کو سرزنش کرے کہ صبح دس بجے لیکن بات لاپرواہی کی نہیں تھی کسی نے جان بوجھ کر ہی اندھیرا کیا تھا کیونکہ music player پر music لگایا گیا تھا اور اس کے لیے ویسا ہی ماہول بنانا بھی ضروری تھا got a secret can you keep it swear this one you will save better lock into your pocket taking this one to the grave if I show you then I know you won't tell what I said cause two can keep a secret if one of them is dead ایلیسن پیرز اور کیتھرین پیرز کا گانا یہ تو میری کلیکشن میں بھی نہیں وہ موں میں پڑھ بڑھایا ایک ایک قدم اٹھاتا music player کی جانب بڑھا book shelf کی پائیں جانب ایک الگ shelf بنایا گیا تھا جس میں music player کے علاوہ اس کے پسندیدہ گانوں کی کلیکشن بھی shelf میں سجی تھی وہ گمسم کھڑا گانا سنتا رہا گانا تمام ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر player بند کیا یہ کون تھا جو راز قبر تک لے جانے کی بات کر رہا تھا کون اس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ راز کو راز رکھنے کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہوتا ہے یہ دھمکی تھی یا ڈراؤا اس نے اپنی پریشانی کو چہرے سے غائب کرنے کی حد تل امکان کوشش کی اور فون اٹھا کر تابش کو بلوایا خیریت تو ہے تمہاری تو میٹنگ شروع ہونے والی ہے چند منٹ میں تابش بڑی اچھلت پھرے انداز میں آفس میں داخل ہوا یار تمہیں وہ بندہ یاد ہے جس نے میرے موبائل پر کال کر کے مجھے دھمکی دی تھی اس نے سوالیہ نصروں سے تابش کو دیکھا ہاں یاد ہے تم نے بتایا تھا تابش کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا بڑی عجیب سی آواز تھی اس کی عالم کی ارپور سوچ انداز میں بول رہا تھا کوئی سرہ ہاتھ آتے آتے چھوٹ جاتا تھا وہ یہ دونوں پراثرار واقعات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا پہلے یہ تو جان لے کہ وہ آدمی چاہتا کیا ہے یار خیریت تو ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ اب کے تابش فکرمن نظر آیا نہیں یار میں سوچ رہا تھا کہ کون مجھ سے خائف ہے یار تم اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہو سچے کھرے انسان ہو تمہارے نام پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں کسی کو بھی حسد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کاروبار سے ہی جڑے کسی انسان کے دل میں تمہارے لیے ایک کی نہ ہو کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے کتنی لڑکیاں تمہارے خواب دیکھتی ہیں یار تمہیں یاد ہے یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کول والی ہاں جب میں نے تمہیں بتایا تھا اس بارے میں چھے ماہ قبل تابش نے روانی میں جواب دیا تمہیں وہ الفاظ یاد ہیں جو میں نے تمہیں بتایا تھے جو اس نے کہا تھا ہاں اس نے کہا تھا ایک گہرا راز ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں زندہ لوگوں میں صرف تم اور میں شاہ جہان بلیک سکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا اس کا کسرتی بطن اس بات کی گواہی دے رہا تھا جو وہ سب دوست پہلے سے جانتے تھے وہ جم کا ایک دن بھی مس نہیں کرتا تھا اس نے گھر میں جدید سہولیات سے آرازتا جم بنوا رکھا تھا افزان سہت کے اصولوں کے پیش نظر اس نے شراب نوشی بھی نہ ہونے کے برابر کر دی تھی اب تو بس کسی پارٹی میں ہی پیلے تو پیلے ابھی تو یہ کہہ رہا تھا مجھے بخار ہے اور دو گلاس بھی رکھی ہے تب ہی میری آواز بھاری ہے لیکن ابھی تو اس کی آواز نامل ہے گرکٹ کہیں کا ولی نے غصے شسر جھٹکا اس کی نظر شاہ جہان کے ٹیٹو پر پڑی اس کی نگاہوں کے تاقب میں اور کھل کر نسکر آیا آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا تو وہ بدک کے دو قدم پیچھے کو ہٹا وہ اب باقی خوفزدہ ہو چکا تھا جانتے ہو کنگ کوبرا کو سانپوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے سب سے زہریلا تو ہوتا ہی ہے اپنا زہر دوسرے سانپوں کی طرح بار بار نہیں پھینکتا کہ ذرا سا خطرہ محسوس ہوا نہیں اور زہر اگل دیا اس کا زہر بھی بہت قیمتی اور نایاب ہوتا ہے لیکن بادشاہ کیوں اس سے نظریں چھرانے لگا اس نے آگے بڑھ کر ولی کا چہرہ اپنے فولادی شکنجے میں تبوچا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی کیونکہ وہ دوسرے سانپوں کو کھاتا ہے شاہ جہان پلیز وہ کی گیایا تم نے مجھے سمجھنے میں چھوک کی وہ اب اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ ولی سانس بھی آہستہ لے رہا تھا اس نے شاہ جہان کے پاگلپن کے بارے میں سنا تھا آج پہلی بار دیکھ رہا تھا اس نے شاہ جہان کے لپ رنگ پر ہی نظر ٹکانی بہتر سمجھی پلیز شاہ جہان مجھے دوسرا ٹاسک بتاؤ ایک اندھا گواں ہے ہمارے فارم ہاؤس کی حدود میں ایک مدد ہوئی اس میں کسی نے چھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے لیکن تمہارے لیے کچھ ہے وہاں تم وہ نکالوگے ٹاسک کے دوران رکھنے پر ملنے والی سزا سے تم واقف ہو شاہ جہان کے بات سن کر اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی وہ اس کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا تھا وہ تو جانتا تھا اس کے فوبیا کے بارے میں لیکن وہ شاہ جہان تھا دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنے والا اسے اس کے دوستوں نے اشاروں پر نائے میں سمجھایا بھی تھا کہ شاہ جہان اس پر خواہ کتنا ہی مہربان ہو وہ اسے اپنے راز نہ بتائے وہ دوسروں کے رازوں سے کھیلتا ہے لوگوں کی کمزوریاں وقت آنے پر انہیں کے خلاف استعمال کرتا تھا لیکن شاہ جہان تھا بھی تو یاروں کا یار دوستوں پر جان لٹاتا تھا اس کی کمپنی میں زان کو دنیا اپنے پیروں تلے محسوس ہوتی جو کہو کر دے جو مانگو مل جائے دوسرے کی بات اس توجہ سے سنتا جیسے دنیا کی باقی ہر شئے بے معنی ہو ہر چاہ پوری کرتا ہر مشکل میں ساتھ دیتا ایک بار اس نے رات تین بجے شاہ جہان کو فون کیا اس نے اس کی پوری بات سنے بغیر ولی کو فون رکھنے کا کہا اور اپنے آنے کا یقین دلایا تھا لا جواب گفتگو بے مثال حصے مزا وہ دونوں نقاب پوش پھر سے اسے دبوچے چل دئیے اس عمارت سے نکلنے پر سامنے کھلا میدان تھا شاہ جہان اب اس سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا تھا نہ اپنی شناخ نہ مقام صرف اسے خوف صدا کرنے کے لیے اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا وہ تینوں بیس منٹ تک چلتے رہے اور آخر کار ایک بوسیدہ کوئے کے پاس پہنچ گئے ان میں سے ایک نے خاموشی سے اسے ایک پرانی رسی پکڑائی اس نے رسی ہاتھ میں لے کر حیرت سے انہیں دیکھا یہ تو ٹوٹ بھی سکتی ہے مجھے دینی ہے تو نئی رسی دو اس نے احتجاج کیا باس کا یہی حکم ہے تم ابھی تک سمجھے نہیں تاسک کا مقصد تمہاری زندگی کی حفاظت نہیں وہ دونوں بھونڈے انداز میں ہسے نیچے تو اندھیرہ ہوگا مجھے نظر کیسے آئے گا وہاں کیا پڑا ہے یار یہ سمجھ رہا ہے باس نے اسے پکنک پر بھیجا ہے ایک اور قہخہ بلند ہوا نیچے روچنی ہے اب تم کام شروع کرو ان کی ہنسی تھمیت اور دوسرے نے سنجید کی سے اسے گویا تسلی دی اس نے کوئے پہ لگے دو حکس میں سے ایک کے ساتھ رسی باننے کا فیصلہ کیا یہ حکس بھی شاید اسی کام کے لیے لگائے گئے تھے کیونکہ کوئاں پرانا تھا اور بکس نہیں سب کچھ پہلے سے تیار کیا گیا تھا وہ دوسرا سرہ ہاتھوں میں دبوچے کوئے میں اترنے لگا یہ سب اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھا اسے دانتوں پسینے آ گئے اس نے ایک ایسی پوراسائی سندگی گزاری تھی جس سے جسمانی مشرقت کا دور دور تک گزر نہیں تھا یہ بات شاہ جہان جانتا تھا اگر وہ شاہ جہان جیسا سخت جان ہوتا وہ کبھی اسے ایسا ٹاسک نہ دیتا وہ ٹاسک دیتا جو اس کے لیے کٹھن ہوتا اسے لگا اسے گرتے سمھلتے اس تاریخ بدبودار مقام میں بیس پچیس منٹ گزر چکے تھے جب اسے اپنے پیروں تلے زمین محسوس ہوئی اور اس نے شاید زندگی میں پہلی بار خدا کا شکر ادا کیا وہ آئندہ کبھی زندگی کی بے قدری نہیں کرے گا اس نے تہیہ کیا وہ رسی کو تھامے سیدھا کھڑا ہو گیا اسے زمین پر ایک قدرے چھوٹے سائز کی ٹارچ نظر آئی جس کی روشنی اتنی ہی تھی کہ اپنے ایڈکیڈ کے دو تین فٹ کے ایریا کو ہی روشن کیے ہوئے تھی وہ کسی سفید چیز کے اوپر رکھی گئی تھی وہ محتاط قدموں سے چلتا آگے پڑھا ٹارچ اور کپڑا دونوں اٹھائے جب ٹارچ کی روشنی اس کپڑے پر ڈالی تو دیکھا وہ ڈیزائنر سوٹ کا دپٹہ تھا جس سے اڑتی بیش قیمت پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی ماروخ سمجھا رہے تھے مجھ کو سب ہی ناسہان شہر پھر رفتہ رفتہ سب اسی کافر کے ہو گئے آج میں ایک اہم پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے ہمارے نوویل پرائیڈ اینڈ پریجنس کے ہیرو مسٹر ڈارسی کا الیسپت کی شکل و صورت پر تبصرہ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور ساری کلاس پر مسکراتے ہوئے ایک نظر ڈالی آج اس نے براؤن اور وائٹ کلر کا چیک پرنٹ لباس پہن رکھا تھا درمیانی لمبائی والی قمیز کے ساتھ ٹھیلا سا ٹراؤزر اس پر براؤن سکاف اور براؤن سینڈل وہ آج بھی اس کی نگاہوں کی زد میں تھی وہ خوبصورت تھی ہاں لیکن اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس یونیورسٹری میں موجود تھی وہ صرف ایک خوش شکل نوجوان تھا نہیں وہ نہ صرف صحیح تھا بلکہ برے بھلے کی تمیز بھی رکھتا تھا ہر لڑکے اسے دوستی کی خواہاں تھی اس کے بہت سے دوست تھے اس یونیورسٹری میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی لیکن وہ دوستی اور محبت میں فرق جانتا تھا ان دونوں کے بیچ کا ہر راستہ پرائی قسم جاتا ہے وہ یہ بھی جانتا تھا امید ہے آپ سب اس میں شریک ہوں گے مسٹر ڈارسی کا تفسرہ کے علیہ السبت خوبصورت نہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے سکندر نے فورا ہاتھ کھڑا کیا لیکن وہ اسے نظرانداز کرتی دوسرے سٹوڈنس کی جانب دیکھ رہی تھی ایک پیک پینچر نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے فورا اسے بولنے کا اشارہ کیا مہم بعض وقت شروع میں کوئی اتنا خوبصورت نہیں لگتا لیکن وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کشش محسوس ہونے لگتی ہے ایبک نامی لڑکے نے کافی سنجید کی سے اپنی رائے دی آپ کا نظریہ بھی صحیح ہے اس کا مقصد سب کی حوصلہ افسائی کرنا تھا مہم جو محبت صرف خوبصورتی کے بنیاد پر کی جائے وہ زیادہ دار سے قائم نہیں رہتی اب کی بار آلیا نامی لڑکی نے اپنی سوچ کا اصحار کیا محبت نام ہے قبول کرنے کا وہ جو ہے جیسا ہے اسے پورے دل سے قبول کیا جائے اس کی بنیادی فطرت کو مد نظر رکھ کر محبت کی جائے تو واقعی محبت ہے اگر آپ کو اس کی فطرت نہیں پسند لیکن اس کی صورت پسند ہے تو یہ کہاں کی محبت ہوئی بھلا مسٹر ڈارسی سچا آدمی تھا اور اسے واقعی علیصبت سے محبت تھی اس لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور کافی بار نوول میں دونوں کی بحث بھی ہوتی ہے افتلاف بھی ہوتا ہے سمیر بھی ایک ہونہار سٹوڈن تھا سمیر کا پوائنٹ بہت ہی سبردست ہے محبت نام ہے قبول کرنے کا لیکن سمیر ہمارے یہاں تو ایسی محبت کزن سے ہی ممکن ہے کیونکہ اسے ہی ہم پوری طرح سے جانتے ہیں سکندر مزاق کے موٹ میں تھا سب سٹوڈنس کی ہنسی نکل گئی سکندر آپ موضوع سے نہ ہٹیں پلیز افشان سختی سے ٹوکا اردو نوولوں میں خصوصاً اور انگلیش نوولز میں عموماً محبوب کے خوبصورتی کا کچھ اتنا بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جاتا ہے جیسے خوبصورتی کی وجہ سے وہ باقی سب لوگوں سے ممتاز ہے وہ آپ کے سنجیت کی سے گویا ہوا ہم جس نوول کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ انگلیش کا بہترین کلاسک رومان بھی نوول تصور کیا جاتا ہے کیا الیس بک بہت خوبصورت تھی کیا دارسی اس کے خوبصورتی پہ مرتا تھا کیا جو لوگ خوبصورت نہیں ہوتے انہیں محبت نہیں ملتی محبت میں خوبصورتی کے اہمیت اتنی ہے جتنی کے ریالیٹی شوز کے کھلاریوں کے خوبصورتی پبلک کے لیے شروع کی چند اقسات میں ہم یہی دیکھتے ہیں کون زیادہ خوبصورت ہے کون کم لیکن جیسے جیسے شو آگے بڑھتا ہے ہمیں وہی کھلاری اچھے لگتے ہیں جن کے خسلتیں اچھی ہوں اکثر بہت خوبصورت لوگ کچھ اقسات کے بعد برے لگنے لگتے ہیں صرف اپنی بری فطرت کی وجہ سے ایک بار پھر آلیہ نے گفتگو میں حصہ لیا محبت دو صورتوں میں ہوتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کو ایسا انسان مل جائے جس کی شکل و صورت عادتیں فطرت سب آپ کی پسند کے این مطابق ہوں اب کی بار سکندر رکا تو افشاں بول اٹھی جانے وہ کتنی مگن تھی اس کی بات سننے میں اور دوسری صورت دوسری صورت یہ کہ وہ آپ کے سب بیوٹی سٹائنلرز یعنی خوبصورتی کے میار توڑ ڈالے جو ہمیشہ سے آپ نے ذہن میں بنا رکھے تھے کہ میرا پارٹنر دیکھنے میں ایسا ہو اس کا قد ایسا ہو وغیرہ لیکن پھر بھی وہ آپ کو پرکشش لگے سب سے منفرد لگے جیسے جیسے آپ اسے جانتے جائیں آپ کو احساس ہو آپ کے لیے یہی انسان بہترین ہے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بول رہا تھا وہ آپ کو زندگی کے نئے رخصے متعارف کرائے آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکال دے جب بھی آپ اسے ملیں وہ آپ کو نیا نیا لگے مطلب یہ کہ پہلی صورت میں تو محبت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ این آپ کی پسند کے مطابق ہے لیکن دوسری صورت میں آپ کی پسند کے برعکس ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کی پہلی ترجیح بن جائے پوری کلاس اس کے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ان کے خاموشی سے تو یہ ہی لگ رہا تھا پھر وہ بھی چپ ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا الماس نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا آج اس نے سرخ اور نارنجی رنگ کے امرزاج کا پینسی فراک اور چوڑیدار پجاما سیپتن کیا ہوا تھا آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگایا ہوا تھا جو کہ اس کی روز مرہ کی روٹین میں شامل تھا کاجل اس کی آنکھوں کو مسید پرسرار بنا دیتا تھا وہ کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن اس کا چہرہ نہایت غیر معمولی تھا جو کوئی اسے ایک نظر دیکھتا دوبارہ غور سے ضرور دیکھتا اس سے بات کرتے ہوئے محتاط رہنا بہتر لگتا اسے سمجھنا مشکل لگتا وہ بات کرتے ہوئے سامنے والی کے آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی بلا خوف و ججک تیار ہو گئی؟ فرحان اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اور آئینے میں اپنا آکس دیکھنے لگے ایک تکلف سا تکلف تھا وہ ان سے کھل کر بات نہیں کر باتی تھی جانے وجہ کیا تھی؟ عمروں کا فرق؟ یا کچھ اور وہ ایک خوش امید خوش رہنے والی رومانٹک لڑکی تھی راستے میں ٹھہر کر پھول سنگنے والی چاندنی دلے چہل قدمی کرنے والی پیدائشی آرٹسٹ گھر کے کاموں سے فارق ہو کر سکیچ بنایا کر دی ہاں شادی کے بعد اس نے کوئی سکیچ نہیں بنایا تھا اس کے برعکس اس کی بہن افشاں کتابی کیڑا تھی اور بے حد قابل بھی تعلیمی دور میں بھی وہ کتابوں میں کھسی رہتی تھی اور اب یونیورسٹی کی جاب بھی ایسی ہی تھی کہ کتابوں سے اس کا رشتہ بدستور قائم تھا سچ ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہر کسی نے اپنا ایک منفرد کردار ادا کرنا ہے افشاں سے چھوٹے ہونے کے باوجود ابو نے اس کی شادی پہلے کی وہ ابھی بی اے کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ فرہان کا رشتہ آ گیا ابو بستر مرد پر تھے انہیں یہی لگا وہ بیٹی کے حق میں اچھا فیصلہ کر رہے ہیں انہیں کینسر تھا جبکہ اس میڈل کلاس فیملی نے اپنا سب کچھ اپنے گھر کے سربراہ پر لگا دیا تھا ڈاکٹر صاف چواب دے چکے تھے اس لیے بھی اس کی فرہان سے شادی رہے فرہان سے شادی پہ کوئی بہت اونچے خواب نہیں تھے اس کے لیکن یہ جان کر بھی اسے دھچکہ لگا کہ وہ اس سے کافی لیے دیے رہتے تھے نہ کھل کر بات کرنا نہ ہسنا اسی رویے کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ محتاط رہتی مزاق نہ کرتی مبادہ پرا منا جائیں کھل کر کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے نہ دے پاتی کہیں ان کو اس کی باتوں میں بچپنا نہ نظر آئے وہ دونوں یوں ہی ساتھ رہتے تھے جیسے دو مہمان آرسی طور پر ساتھ وقت گزار رہے ہوں ایک ہفتے میں ہمارے یہ ٹور ختم ہو رہا ہے پھر پاکستان روان کی ہے شاہ جہان کو میں نے مطلع کر دیا ہے وہ آئینے میں اس کا عقص دیکھتے بات کر رہے تھے چلو کھانے کے لیے نکلیں بہت عالی شان ہوتل میں ٹیبل بک کرائی ہوئی ہے میں نے تم بھی ذرا پیرس کے مزے لوٹو تمہارے تو خاندان میں شاید ہی کبھی کسی نے ایسی جگہ کھانا کھایا ہو وہ کبھی کبھی ایسی تنزیہ باتیں کر جاتے تھے جو اسے دیر تک ذہنی عیسیت کا شکاک کیے رکھتی لیکن اسے سمجھ نہ آتی وہ کیسے فرحان کے اس روئیے کو ہینڈل کرے نہ اسے ایسی باتیں کرنا آتی تھی نہ وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکتی تھی نیاز بھائی اور بھا بھی دوست کا مزاق بڑھاتے وہ کیا کوئی بھی اس بات کو سنجید کی اسے نہ لیتا کہ جو شوہر ہر سہولت اور روپیہ دونوں فراہم کرتا ہو اس کی باتیں دل دکھاتی تھی امی اور افشاں پریشان ہی ہوتے وہ بہت کوشش کرتی کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ وہ اس سے نالا ہو پر وہ اس کی کسی بھی چھوٹی سی بات پر بگڑ جاتے بعض اوقات تو بغیر وجہ کے ہی ان کی زبان زہر اگلتی وہ یہ سوچ کر بھی کرواں گھونٹ پی جاتی کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا ہر وقت تو نہیں ماروخ وہ شاہ جہان کے سامنے اس کا دپٹہ تھامے کمسم کھڑا تھا تم سوچ رہے ہوگے مجھے کیسے پتا چلا شاہ جہان سینے پر بعض اللہ بیٹے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے ولی کے وجود سے کھن آ رہی ہو میں جس پارٹی میں گیا ہی نہیں مجھے کیسے پتا چلا کس پارٹی کے دوران تم نے کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا اپنے عزیزت جان دوست شہریار کہ شاہ جہان اسے اوپر والے بیٹروم میں بلا رہا ہے وہ چند قدم مزید اس کے قریب آیا شاہ جہان پشتا رہا ہے رشتہ دوبارہ جوڑنا چاہتا ہے پلیس مجھے معاف کر دو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں میں تو صرف وہ گیایا لیکن شاہ جہان نے اس کی بات کار دی تم تو صرف کیا وہ جواباً خاموش رہا صرف کیا اپکے وہ دھاڑا ایک گہری سانس لے کر شاہ جہان نے جیسے خود کو پرسکون کرنے کی اپنی سی کوشش کی تمہارے پاس یہاں سے زندہ واپس جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اپنے گناہ کا اعتراف ولی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا پھر تم مجھے جانے دوگے تم صاف الفاظ میں بتاؤ تم نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا اب کی بار شاہ جہان نے بہت پرسکون انداز میں اسے بات کی تم نہیں جانتے جب سے مجھے علم ہوا ہے میں کتنا بے سکون ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا انسان کو کون سا جذبہ ایسی پستیوں میں گرنے پر مجبور کرتا ہے مجھے تمہارے موں سے سب سننا ہے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا ولی کی زبان اپنی گھناؤنی حرکت کو بیان کرنے لگی تو رکی نہیں جب تک کہ داستان مکمل نہ ہو گئی تم نے وہاں اس کے ساتھ سبردستی کی جہاں نیچے زورو شور سے پارٹی چل رہی تھی شاہ جہاں نے اسے چمبے سے دیکھا میں نے پڑھائی میں تو تمہارا ایسا دماغ چلتا نہیں دیکھا میں صرف صرف وہ پھر سے تیش میں آیا وجہ صرف یہ تھی کہ میں اسے پسند کرتا تھا جسے پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں ابکہ وہ چل لائیا وہ مجھ سے رات گئے کبھی کال پر کبھی چیٹ پر گپے لگاتی تھی تم سے بریک اپ ہونے پر جب میں نے اسے رشتہ جوڑنا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہا کہ وہ سیریس نہیں تھی اور تم میں کیا تم سنجیدہ تھے شاہ جہان کے آنکھوں میں تنس صاف دکھائی دے رہا تھا مجھے وہ اچھی لگتی تھی میں اسے اپنی گررفنٹ بنانا چاہتا تھا ولی نے نظریں چھرائیں اگر یہ سچ ہوتا تمہیں وہ پسند ہوتی تو تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتے یہ شروع سے آخر تک حوض ہی تھی تمہارا تیسرا ٹاسک بھی مکمل ہوا اب تم جا سکتے ہو واقعی بے یقینی سی بے یقینی تھی شاہ جہان مسکراتا ہوا دائیں دیوار میں موجود آتشتان کی سمت پڑھا اب کی بارولی کی نظر اس کے اوپر موجود شیرف پر تھی وہاں ایک سلور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا گیا تھا جس کی بطی روشن تھی تمہارا مشاہدہ شاہ جہان نے ایک اور قہقہ لگایا میں اب تو جان ہی گیا ہوں کہ تم ذہین نہیں مکار ہو تم نے کہا تھا کہ میں آزاد ہوں ایسے جانور کو لگام ڈال کر رکھنی بہت ضروری ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا عادی ہو جائے اس کے چہرے پر اب ایک اتمنان بھری مسکراہت تھی اب اس چہر میں نظر نہ آؤ مجھے محروق کی زندگی میں جو بھی ہو وہ جہاں بھی رہے اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے جانتا ہوں تم جیسے لوگوں کی فطرت یہاں سے دور چلے جاؤ ورنہ ثبوت تو میرے پاس ہے ہی ہاں یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا کہ قانون کا سہارا لوں گا یا تمہاری جان لوں گا کیوں کیا تم نے یہ سب ولی نے افسردہ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالی ہم اتنے اچھے دوست تھے جانے دیتے میں جانے نہیں دے سکتا ولی میرا پیدائشی مسئلہ ہے تمہیں ماروخ سے محبت تو نہیں وہ سے بغور دیکھ کر بولا نہیں اور ویسے بھی ہر چیز اتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ محبت نہ ہی ہو تو اچھا ہے شاہ جہان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر بولا محبت ہو گئی تو کہیں میں انسان ہی نہ بن جاؤں اور اگر میں انسان بن گیا تو تم جیسے سامپوں کو کون دسے گا سر امید ہے وقت پر واپسی ہو جائے گی ایک تو ضروری کام پڑے ہیں گاڑی کو سڑک پر رما دما ہوئے آدھا گھنٹا ہوا تھا کہ وہ بولی ڈرائیور مستادی سے مسروف ترین سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا بلکل ہیدر آباد تک راستہ ہی کتنا ہے وہ گاڑی کی پچھلے نشست پر براجمان تھے درمیان میں آلمگیر نے اپنا بریف کیس کھڑا کر ٹکا رکھا تھا ایک گھنٹے کی میٹنگ ہے اور آپ کی موجود کی ظاہر ہے ناکذیر ہے ہیدر آباد پہنچنے پر آلمگیر نے ڈرائیور سے اپنے پسندیدہ ہوتل چلنے کو کہا اور ملیہا کو بتایا کہ ہیدر آباد آنے پر وہ اسی جگہ کھانا کھاتا ہے ہماری چونکہ سپائس اینڈ فوڈ کمپنی ہے ہمیں فیمل پرسنل اسسٹنٹ زیادہ سوٹ کرتی ہے لیزا بھی شروع سے ہمارے ساتھ اسی پوسٹ پر کام کر رہی تھی انہیں میرے والد نے ہائر کیا تھا وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ آلمگیر نے یہ موضوع چھیڑا واقعی یہ آپ بول رہے ہیں عورتیں بھی کسی کام میں مردوں سے بہتر ہیں اس نے ہلکا ستنس کیا وہ ہس دیا آپ انٹریو والی باتیں نہیں بھولیں آپ اگر غور کریں تو جو میں نے اس دن کہا تھا وہی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر کچھ کام مرد زیادہ اچھا کرتے ہیں اور کچھ کام عورتیں بہتر کرتی ہیں اب لیزا کو ہی دیکھ لیں ہماری سوچ سے بھی بہتر کارکرد کی رہی ان کی وہ تو ان کا بیٹا انہیں اپنے پاس کینیڈا نہ بلوا لیتا تو آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتی اس بات پر ملیحہ نے اسے بغور دیکھا آج تو وہ بلیک تھری پیس میں غزب تھا رہا تھا اس نے فوراں نظریں ہٹا لی اور آپ کا واسطہ مجھ سے یا ناڑی سے نہ پڑتا وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی ابھی تک کی آپ کی کارکرد کی سے میں بہت مطمئن ہوں وہ تعریف کے معاملے میں زیادہ فضول خرج بھی نہیں تھا بسے مجھے ڈر ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی تو ہم ایک اچھی پیے سے محروم ہو جائیں گے میرا فلحال ایسا کوئی ارادہ نہیں اس نے مسکرا کر کہا کہیں بات تو تہ نہیں آپ کی اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا نہیں کہیں گھر والوں کی نظر میں کوئی کزن وغیرہ تو نہیں آپ کے لیے عجیب کریدنے والا انداز تھا نہیں لیکن آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتا دیں اس نے بھی اسے لا جواب کرنے کی کوشش کی فلحال تو نہیں لیکن آپ بتائیں کیسا بندہ درکار ہے میں ڈھونڈ لوں گا ملیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر شریر مسکراہت تھی لال جی بلکل نہ ہو کیونکہ میرا شادی کے بعد جواب کرنے کا ارادہ نہیں اس نے انگلیوں پر گننا شروع کیا شادی کے بعد کیوں جواب نہیں کرنی عالمگیر نے حیرت سے پوچھا ساس نندوں کی فرمائشیں پوری کروں گی اپنے سرداج کے نقرے اٹھاؤں گی بچے سنبھالوں گی یا جواب کروں گی آپ کو کوئی اور ڈھونڈنے پڑے گی اس جواب کے لیے وہ شرارت سے گویا ہوئی مجھے کوئی اور نہیں چاہیے اس نے ملیہ کو دیکھتے گہری سنجید کی سجواب دیا ملیہ ٹھٹکی عالمگیر کا انداز زوم آنی تھا آپ اپنی ترجیحات بتائیں میں نوٹ کر رہا ہوں اس نے اپنی کنپٹی پر انگلی رکھی ہینڈسوم ہونا فرض ہے میرے جیسا ہینڈسوم چلے گا اس نے مسکراتے ہوئے انگلی سے اپنی جانے بشارہ کیا میں نے کبھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا اس نے نظریں اپنی پیٹ پر مرکوز کی آپ کا ڈپلیکیٹ میں نے کب مانگا ویسے بھی آپ نے چند خامیاں بھی ہیں اوہ آپ نے میرا دل توڑ دیا مجھ میں خامیاں بھی ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے دل کو تھاما میری ماں کو تو لگتا ہے میں پرفیکٹ ہوں سب ماں کو یہی لگتا ہے جتنی روپ ٹوپ بیٹیوں پر کرتی ہیں بیٹوں پر بھی کریں تو کسی کو اچھا شوہر مل جائے یہ میں عادتوں کے حوالے سے کہہ رہی ہوں اس نے وضاحت دی آپ میری خامیاں تو بتائیں نا وہ پرشتیاب تھا آپ لوگوں کی نام بھول جاتے ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو صحیح سے توجہ نہیں دیتے اوف اتنا سچ آج سننے کو مل رہا ہے کہیں مجھے بدحسمی نہ ہو جائے اس نے اپنا بیٹ پکڑا آپ کے اچھی بات یہ ہے کہ آپ صاف کو ہیں اس وقت خوش آمد کام نہیں آئے گی ایک ایک بات بتاؤں گی بندہ ہمتن گوش ہے آپ لیے دیے رہتے ہیں اور فرنڈلی بھی نہیں ہیں ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں مزاق پر برا مان جاتے ہیں آپ کو یہ در رہتا ہے کہیں آپ ترقی کی دور میں پیچھے نہ رہ جائیں کوئی سوال برا لگ جائے تو فوراں چہرے پر ناغواری ساہر ہو جاتی ہے کافی ہیں یا اور بتاؤں آپ کو ان میں سے کونسی خامی ناپسند ہے اس نے ٹیبل پر کونیاں ٹکایا اس کی طرف دیکھا مجھے کوئی بھی ناپسند نہیں وہ ساتگی سے بولی آپ کے خامیاں بھی آپ کی مجموعی شخصیت سے میل کھاتی ہیں انسان پورا پیکج ہوتا ہے نا خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ اب یہ تو نہیں کہ کوئی آپ کی خوبیوں سے تو لطف اور ہز اٹھائے لیکن خامیاں قبول کرنے کو تیار نہ ہو وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا ہم کو ستم عزیز ہے ستمگر کو ہم عزیز نا مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں چلو پہلے میرے لیے چائے بنا کر لاؤ ساتھ نے اسے کتابیں اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تو حکم صادر کیا ہائے ابھی تو گھر کے کام نپتا کر آئی ہوں وہ کتابیں میز پر پٹھک کر بولی جانتا ہوں تمہارے کام پھر یوٹیوب سے کوئی نکمی سی ترقیب دیکھ کر بنائی ہوگی ایک عدد پچاکہ ڈش جسے چکھنے کے لیے بھی محلے کے کتے بلی کو گلانا پڑتا ہے وہ اسے چڑھانے کے موٹ میں تھا ہائے میں تو اکثر تمہیں ہی چکھاتی ہوں نئی ڈش وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لاتے ہوئے بولی ٹیچر کی بات نہیں ماننی کیا چائے بناو اور ذرا ہاتھ ہو کر ساتھ چلو انہی گندے ہاتھوں سے بنا لو بس چائے کام کی ہو اس نے اب کی بار سلاحچو انداز اپنایا ملازمہ بھی نہیں ہے اس وقت اور سر بھاری ہے اس طرح پیار سے بات کرو تو تمہارے سب کام آرام سے ہو جائیں وہ چائے بنانے چلی گئی چند لمحوں بعد جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود پڑھائی میں مصروف تھے تو سکندر بھی آ گیا پتہ نہیں سکندر آپ کیسے انگریزی نوول پڑھتے ہیں میں تو تھوڑا سا پڑھوں بور ہو جاتی ہوں سر دکھنے لگتا ہے وہ چمک کر بولی بس اصل وجہ ہے اس کی کمزور انگریزی ایک تو اسے انگریزی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اوپر سے دماغ بھی ناسک ہے کم استعمال کی وجہ سے اس پر پوجھ پڑتا ہے ندانے سختی سے اسے کھورا یہ پتہ ہے اردو نوول پڑھتی ہے میں مانتا ہوں کہ اردو عدب نے ہمیں پہترین مواد پڑھنے کو دیا ماضی میں ہی نہیں آج بھی عظیم مسننفین موجود ہیں خاص طور پر خوادین لیکن جس قسم کے نوول یہ پڑھتی ہے توبہ پہلے کانوں کو ہاتھ لگائیں پھر بتاؤں گا سعید نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا سکندر نے بھی شرارت سے ندہ کو دیکھتے ہوئے اپنے کانوں کو پکڑا ندہ چہرے پہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی ہیروین کے گھر والے ہیرو کو رشتہ نہ دیں تو وہ اسے آبوا کر کے شادی کر لیتا ہے سعید نے سنسنی خیز انداز میں انکشاف کیا تو کیا کرے اس کی شادی کسی اور سے ہوتی دیکھے پھر وہ ہیرو دنا ہوا ندہ نے دفاع کی ٹھان لی کسی نوول میں ہیرو ہیروین سے چھپ کر نکاح کر لیتا ہے آج وہ جیسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا وہ اس پر نظر ڈالنے سے گریز کر رہا تھا جو خونکار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہیروین پہ بیجا پابندیاں لگانا اسے تماشا رسید کرنا اس پر دھارنا اسے زبردستی شادی کرنا یا اسے یہ کہنا کہ تم کسی مرد سے بات بھی نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں میری ہے یہ سب ہیرو کی زافی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے ان کی نظر میں واقعی ندہ سکندر کی آنکھیں پھیلیں یہ تو کسی زاویے سے مجھے ہیرو نہیں لگتا ان باتوں کو رومانوی رنگ دے کر ہم خود خرصی تشددہ زیت پسندی بلیک میلنگ اور جنونی بڑتاؤں کو فروغ دے رہے ہیں اگر محبت کو لے کر لڑکیوں کے نظریات ہی غلط بن گئے تو وہ اپنے لئے یا تو غلط انسان کا انتخاب کریں گی یا غلط آدمی کے ساتھ یہ سوچ کر زندگی بسر کریں گی کہ یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے غصے کو غصہ کہو تمہارچہ مارنے کو تشدد کہو اقویٰ کو زبردستی کا نام دو محبت کا نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں پر ٹوکتا ہے وہ ہم سے مخلص ہوتا ہے نا ساد اب سکندر سے پوچھ رہا تھا جبکہ مقصد اسے کچھ جتانا تھا بلکل وہ تو کائنٹ ہے بجائے نائس ہونے کے اور دونوں میں گہرا فرق ہے ان میں بھلا کیا فرق ہے ندہ نے سنجید کی سے پوچھا نائس انسان ضروری نہیں کہ آپ سے مخلص پھی ہو وہ خوش اخلاقی سے اس لیے بھی پیش آتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے بری بات پہ آپ کو یہ سوچ کر نہیں ٹوکے گا کہ میں کہیں برا نہ دکھوں نائس ایک صدی سا لفظ ہے کائنٹ مطلب جو آپ کے بھلے کے لیے سختی سے بھی بات کرے گا پیار سے بھی پیش آئے گا غلط فرمائش کرو گے انکار کر دے گا جس وقت جو رویہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ اپنائے گا کیونکہ وہ آپ سے مخلص ہے آپ کی بہتری چاہتا ہے افسوس دنیا میں زیادہ تر لوگ نائس ہیں کائنٹ انسان کا ٹوکنا برا لگتا ہے لوگوں کو اب بتاؤ ہمارے خالق نے اپنے لیے کون سا لفظ سمال کیا ہے ساد نے اسے پوچھا تاکہ دیکھے کچھ پلے پڑا کہ نہیں کائنٹ یعنی مہربان ندا نے جھڑ سے جواب دیا آج اس کا دماغ چارج ہے ساد نے سکندر کو اطلاع دی ہمارے والدین ہمارے ساتھ نائس ہوتے ہیں یا کائنٹ کائنٹ اس مثال سندہ کو بہت سی باتیں سمجھا گئیں سچی محبت کی یہ سب سے بڑی مثالیں ہیں دل پر ہزار طرح کے ابحام چھا گئے یہ تم نے کیا کیا میری دنیا میں آ گئے شاہ جہان لیونگ روم کے صوفے پر جوگر سمیتھ لیٹا ہوا تھا ایک ٹانگ صوفے پر تھی تو دوسری نیچے کو گری ہوئی دارک پرپل شرٹ اور بلیک چینز میں ملبوس ہو آنکھیں موندے پڑا تھا چند لمحوں کے لیے ہی سہی وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا کچن میں ملازمین زور و شور سے ہاؤس کی پر تمنہ کی زیرے نگرانی تیاریوں میں مصروف تھے رنگ پر رنگ خوشبوں سے فضا موت تر تھی آج فرحان صاحب کی اپنی نئی بیگم کے ساتھ واپسی تھی وہ نہیں جانتا تھا اس کی کیا رائے تھی ان کی دوسری شادی کے بارے میں نہ اسے اعتراض تھا نہ اسے خوشی تھی بس یہ احساس تھا کہ ایک نئے فرد کا اضافہ ہونے والا ہے اس گھر میں پتہ نہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایچسٹ ہو پائیں گے یا نہیں اسے مین ڈور کھلنے کی آواز آئی وہ جو کوئی تھا رہتاری سے ہوتا ہوا لاؤنج کی جانے با رہا تھا قدموں کی چاپ تو مردانہ نہیں تھی اس نے اسی طرح لیٹے ہوئے سوچا نہ آنکھیں کھولیں نہ اٹنے کی زہمت کی وہ جو کوئی بھی تھی اب لاؤنج میں اس کے سامنے کھڑی تھی چوڑیوں کی چنکار سنائی تھی اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی اور سوفے سے ٹانگیں نیچی کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا سوفے کے مقابل پڑی میز کے اس پار وہ لڑکی تھی کاجل سے بھری آنکھیں سفید اسکاف میں لپتا ہوا سر وہ سرطاپہ بیش قیمت سفید کپڑوں میں ملبوس تھی جن پر سفید موٹیوں سے کام کیا گیا تھا وہ مبود سا ہو کر کھڑا ہوا چانے اس کے کھڑا ہونے میں کتنے لمحات گزر گئے اسے لگا وقت تھمسا گیا ہے وہ مسکرائی اسے سلام کیا وہ چند لمحے صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا بینہ کچھ کہے سنیں بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ اسے ایک ایسی پینٹنگ کی مانند لگی جس میں مختلف رنگوں کا ایک پراثرار سا انتزاج ہوتا ہے اور آپ اس میں چھپے کہہرے راز جاننا چاہتے ہیں اس نے سلام کا جواب دیا کیا کہتی ہوگی اس بندے نے زندگی میں پہلی بار کوئی پرکشش لڑکی دیکھی ہے جو ہونکوں کی طرح کھورے جا رہا ہے اسے خود پر غصہ آیا تم لوگ پودوں کو وقت پہ پانی دیتے رہے ہونا رہتاری سے اندر آتے فرہان کے آواز آئی تو اسے بھی ہوش آیا وہ غالباً مالی سے مخاطب تھے اوہ خدا تو یہ ڈیٹ کی نئی بیوی ہے اس کے جیسے اورسان خطا ہوئے فرہان اور مالی ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے کیسے ہو شاہ جہان انہوں نے ایک نظر شاہ جہان کے سرابے پہ ڈالی مالی کو رخصت کیا دونوں میں ایک یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں نے نفیسہ سے والحانہ محبت کی تھی قربت تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن اب ان کے بیچ کے فاصلے بڑھ گئے تھے نفیسہ کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں ان کا وقت کم رہ گیا ہے تب ہی مرنے سے کچھ ہفتے پہلے کمپنی کے کافی سارے شیئرز ایک مارکیٹ اور دو گھر جن میں سے ایک لاہور میں تھا دوسرا اسلام آباد میں یہ سب اس کے نام کروا گئی تھی جبکہ یہ فرہان کی کل پروپرٹی کا چالیس فیصد ہی تھا یہ علماس ہے تمہاری نئی ماں انہوں نے علماس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے تعرف کروانے کی یہ ایک کوشش لاسئی کی میری ماں مر چکی ہے جیسے آپ میرے سگے باپ نہیں ویسے ہی یہ بھی میری ماں نہیں ہے اس نے نہایت موتدر لہچے میں بات کی کتنی ترخ بات اس نے کتنی آسانی سے بول دی وہ سوچ کر رہ گئی یہ اس کی نارمل گفتگو ہے ان باتوں کی عادی ہو جاؤ گی پھر عجیب نہیں لگے گا علماس کو انہوں نے جیسے تسلی دی ڈرائیور سے کہہ کر سامان کمرے میں رکھوالو شاہ جہان کے تہائی فیاد سے بعد میں نکال لینا وہ تینوں کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک فرہان نے علماس کو مطلق کیا اس وہینے کی پندرہ کو شاہ جہان کی سالگیرہ ہے دیکھو جناب ہمارے ساتھ مناتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی اس بات پر اس نے اچانک نظر اٹھا کر علماس کو دیکھا اور اس نے بھی اسی لمحے شوہر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا سیرے لب مسکرائی تو آپ کا برج اقرب ہے سکورپیو بے حد حساس ہر جذبے کو شدت سے محسوس کرنے والے شدید غصہ یاروں کے یار دشمنوں کے دشمن سالوں انتظار کر سکتے ہیں انتقام کے خاطر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا یہ لڑکی اور اس کی باتیں سوری وہ جھہم کر مسکرائی ضروری نہیں کہ سارے اقرب ایسے ہی ہوں ہو سکتا ہے کچھ تو بالکل اس کے برعکس ہوں مجھے ایسٹرولوجی میں بہت دلچسپی ہے ایسٹرولوجی کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں میں نے مجھ سمیت ان خرافات پہ کوئی بھی یقین نہیں رکھتا فرحان نے ایک تنسیہ مسکراہت الماس کی جانب اچھا لی اس نے شرمنکی سے نصریں جھکا لیا اور شاہ جہان کو لگا اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو جیسے لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ چند الفاظ میں میری شخصیت کا فلاصہ بیان کر دیا ہے الماس نے اس نے اب کی بار فرحان کو دیکھا تو اس کے آنکھوں میں سختی تھی بات تو سچ ہے فرحان نے اس بات میں سر ہلایا لیکن مزید ایک لفظ کا اضافہ کر لو باغی ہمارے معاشرے کو چند باغیوں کی ضرورت ہے اس نے شاہ جہان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہت تھی انہوں نے ملازمہ کو کاپی لانے کا کہا ہی تھا کہ فرحان کے موبائل پر کال آ گئی انہوں نے موبائل کان سے لگا علماظ کو اشارہ کیا کہ ان کی کافی سٹڈی میں پھچوا دی جائے اور خود سٹڈی کی جانب چل دیے ہم کافی باہر پیئیں گے لان میں چیرز ہے نا اس نے پرشوک انداز میں کہا تو وہ بے سختہ مسکرا دیا اس سردی میں سردی سے زیادہ آپ چاندنی پہ دھیان دینا آج چاندنی رات ہے آپ باہر جائیں میں ملازمہ کو بتا کراتا ہوں کہ ہم کافی باہر پیئیں گے باہر آیا تو وہ چہرہ چاند کی جانب اٹھائے چہل قدمی کر رہی تھی وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا زندگی کی اصل خوشی حال میں جینے میں ہے جس مقام پر جس انسان کے ساتھ بھی آپ ہوں اس کا پورا لطف اٹھائیں آپ کو کیا پسند ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی مجھے اس نے حیرت سے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا سورج کی تپش دیتی شوائن یا چاند کی نرم نرم روشنی خزا کے پتوں پر پیر رکھ کر چلنا یا سردی میں ٹٹرتے ہوئے گرم کافی کی چسکیاں لینا وہ اس وقت ایک جادوی مخلوق لگ رہی تھی پرسرار اور منفرد جب وہ بات کرتے ہوئے اس کی جانب رکھ کر دی تو اس کی کاجل لگی آنکھیں عجیب سہرکن انداز میں چمکتی وہ چاند کو دیکھتی وہ اسے دیکھتا اس نے کبھی زندگی کو ٹھہر کر ایک چکہ رکھ کر محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ اس کی انوکھی باتیں سنتا تو انہیں خود میں جسپ کرتے سمجھتے اتنا وقت لگ جاتا کہ وہ اسے بروقت جواب ہی نہ دے پاتا میں زندگی میں ہمیشہ ایکسائٹمنٹ کا متلاشی رہا ہوں اس نے دھیمے سے اعتراف کیا زندگی کو آپ ٹھہراؤ میں ہی پاسکتے ہیں خوشی ایک ہجانی کیفیت کا نام نہیں یہ سکون اور امن میں چھپی بیٹھی ہے مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی وائے ناکامی کہ اس کافر کا خنجر تیز ہے آج ان کے اکاؤنٹن کے احساس میں الویدائی پارٹی منقد کی گئی تھی وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو رہا تھا اس کے ہونے والے سسر جو کہ رشتے میں اس کے معموم ہی تھے چاہتے تھے کہ ان کا ہونے والا داماد کاروبار میں ان کا ہاتھ پٹائے تاکہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی اکلوتی بیٹی کا شوہر ہی سارے سیٹ اپ کو چلائے عالمگیر ہوتل کے ایونٹ روم میں پہنچا تو اپنے اسٹاف کو خوشکپیوں میں مصروف دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا عالمگیر اس کے آواز پر پلتا تو اسے گہری جامنی ساری میں ملبوس سامنے کھڑا ہوا پایا اس کے ہوتوں پر سکھ لپ کلاوس لگا تھا اس کے علاوہ واقعے اسے کسی اضافی سنگھار کی ضرورت نہیں تھی پوری آستینوں اور بلاوس والی ساری آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا اور یہ اسے زیادہ دلکش بھی لگی رسمی باتچیت کے بعد وہ اسے اس ٹیبل پہ لے گئی جہاں تین مخصوص نشستوں کا انتظام تھا وہ تابش اور ملیخہ ابھی وہ تابش اور ملیخہ کے ساتھ خوشکپیوں میں مگن تھا کہ ایک ویٹر ان کی ٹیبل پر آیا سر اورنگ سے پالمگیر آپ ہی ہیں اس نے نہایت محرصب انداز میں اسے پوچھا سر آپ کے لیے کسی نے پیغام بھیجا ہے اس کے اقرار کرنے پر اس نے تلا دی کون ہے وہ تابش اور ملیخہ بھی حیرت زدہ نصروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے سر نام نہیں بتایا بس آپ کو بلانے کو کہا ہے یہاں سے نکلتے ہی پائیں جانے بھی کمرہ ہے وہاں بلائیا ہے آپ کو یہ کہتے ہی وہ ویٹر ایسا غائب ہوا کہ پھر نظر نہیں آیا یہ کون ہے مسٹری مین ملیخہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی میں بھی جاؤں گے آپ کے ساتھ نہیں میرے ہزار جاننے والے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا اکیلہ جانا ہی مناسب ہے اس نے ملیخہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اسے جادہ دیکھ کر وہ بھی مسکرہ دی براؤن سوٹ میں ملبوس مسہور کن شخصیت کا مالک وہ بلا شبائز پارٹی کا مرکزی کردار لگ رہا تھا اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ ایسی جگہ بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ جگہ درانے دھمکانے کے لیے موضوع تھی یہ کمرہ ہوتل والے یقیناً سٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے دائیں جانب بے شمار کارپورٹ باکس اوپر تلے رکھے ہوئے تھے جبکہ پائیں جانب ٹوٹی پھوٹی نفصدہ کرسیاں وہ اوپر نیچے رکھی گئی تھیں تاکہ جگہ کم گھیریں کمرے کا ستر فیصد حصہ انہی دو خسم کی اشیا سے پور تھا لیکن ان سب اشیا سے آگے ایک درمیانے سائز کا ٹیبل پڑا تھا جس پر ایک سیاہ رنگ کا لفافہ پڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ اٹھا لیا کھول کر دیکھا تو ایک چار بائے چار سائز کا سفیت کاغذ فول ہوا پڑا تھا اس نے اجلت پھرے انداز میں اسے کھول کر دیکھا اس پورے کاغذ پر سوخ مارکر سے خون کے قطرے بنائے گئے تھے جو بارش کی صورت میں نیچے گر رہے تھے اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کاغذ پلٹ کر دیکھا ایک پیغام درس تھا تم میری نظر میں ہو میں بہت قریب ہوں تم دیکھ نہیں پا رہے وہ صرف سامنے آ کر بات کر وہ سرکوشی میں بولا تم سے اظہار خیالات کریں یا مر جائیں آج اس بات کا ہم اہت کیے بیٹھے ہیں آج افشان لنچ لانا بھول گئی تھی سو کینٹین کی چاٹ کے چکر میں یہاں آگئی بیسے تو اسلاف سے کوئی بھی یہاں نہیں آتا تھا لیکن وہ کبھی کبھار آ جاتی آج تو رش بھی کم تھا وہ کینٹین کے بلکل پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں ارت کے ارت کی کرسیاں اور بینچ خالی پڑے تھے اپنی چاٹ اور برگر والی پلیٹ میز پر رکھ کر وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ سکندر آ گیا سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا آپ کو کیسے پتا لگا میں یہاں ہوں وہ پوچھے پتا نہ رہ سکی مجھے پتا ہوتا ہے آپ کہاں ہیں اس نے پڑی یقین لہچے میں کہا اتنی فلمی باتیں تو اب ٹینیجرز بھی نہیں کرتے یہ فلم ابھی آپ نے دیکھی ہی کہاں جس کا نام سکندر ہے اس کی نظر اس کے برگر پر پڑی یہاں کا برگر مجھے بھی پسند ہے آپ نے کونسا لیا ہے اسے موں میں نوالا چباتے دیکھ کر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی سکندر نے اس کے ہاتھ سے برگر لے کر کھولا اور اندر چھانک کر دیکھا ہاں ٹھیک ہے چکن برگر ہی ہے میں ابھی یہی کھا کر آیا ہوں وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی ارے آپ نے پینے کیلئے کچھ نہیں لیا نہ پانی نہ کول رنگ مجھے یاد نہیں رہا اس نے ابھی جملہ پورا ہی کیا تھا کہ وہ تیزی سے گیا اور چراخ کے جن کی طرح سیون اپ کی بوتل اس کے سامنے لاکر رکھ دی سکندر میں نے دوسری ٹرنگ لینی تھی اس نے گلا کیا سوری میں جلدی میں پوچھنا بھول گیا ویسے بھی یہی پیسٹ ہے کھانے کے ساتھ وہ کیسے اس نے تنزیہوں سے گھورا ایک ذہین انسان کی رائے پہ پھروسہ کرنا سیکھیں وہ تو میں کر لوں گی لیکن یہ بتائیں دن میں کتنی بار خود کو ذہین کہتے ہیں وہ مسکرائی جتنی بار کوئی ذہین آدمی کا پتہ پوچھے بتا دیتا ہوں وہ خشدلی سے بولا کچھ آپ بھی بتائیں نا اپنے بارے میں سکندر اس کے لہچے میں تم بھی تھی بولے نا اس کے آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی بہت بولڈ ہیں آپ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں پلے بڑھے ہیں میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں وہ سنجید کی سے گویا ہوا چاٹ کھاتے ہوئے مرچیں لگیں تو تیزی سے سیون اپ کا کھونٹ پھرا ایک تو ہم پتھانوں کو مرچیں بھی باقی عوام کی نسبت سیادہ ہی لگتی ہیں آپ کس شہر سے ہیں پشاور سے میرے دادا اپنی جوانی کے دور میں کراچی شفٹ ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں آپ لوگ پشتو ہی بولتے ہیں جی بلکل چلیں دس اور دیٹ کھیلتے ہیں اس طرح مجھے اپنی پسندیدہ ٹیچر کو جاننے کا بھی موقع مل جائے گا دس اور دیٹ میں آپ کو دو آپشن دوں گا آپ نے ایک چننا ہوگا ایک چھوڑنا ہوگا اس نے وضاحت کی اوکے پوچھو کون سی سوپر پاور لیں گی غائب ہونے والی کے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آئے یا دوسروں کا ذہن پڑھ لینے والی دوسروں کے ذہن پڑھ کر عذیت ہی ہوگی غائب ہونے کے بہت سے فائدے ہیں فرین یا جہاز فرین فرین کا سفر بہت مزہ دیتا ہے بہت سے ایڈوینچرز ہوتے ہیں مزید کی بات یہ کہ ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے کبھی دوبارہ ولاقات کے امید بھی نہیں ہوتی تنہائی یا محفل تنہائی دنیا گھومنا یا اپنا گھر بنانا اپنا گھر there is no place like home پہاڑ یا سمندر سمندر مازی بدلنا چاہیں گی یا مستقبل جاننا چاہیں گی مازی کے پچتاوے نہیں رکھتی مستقبل اپنے خالق پر چھوڑ رکھا ہے اس سے اچھے کی امید ہے وہ اس کے جواب اور اس کی سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا دولت یا محبت اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکر آیا محبت اس نے نظریں چرائیں اور بوتر پینے پر تھان دیا اسے لگا اس کا چہرہ سکھ پڑ رہا ہے love marriage یا arranged marriage وہ بدستور اسے دیکھے جا رہا تھا love marriage اس نے یوں ہی نظریں چھکایا اسے جواب دیا آپ کس سے شرما رہی ہیں یہاں تو صرف میں ہوں تو اس نے ٹیبل پر بازو ٹکائے اور اس کی جانب قدرے چھک کر سرگوشی کی اس کا چہرہ کچھ اور سرکھ ہوا اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا میں شرمائی نہیں وہ اس کی جانب دیکھتی آہستگی سے گویا ہوئی older man اور younger man وہ اب پیچھے ہو کر بیٹھ چکا تھا اسے زیادہ درانا بھی نہ چاہتا تھا ویسے بھی آج اس نے بفشان کے چہرے پر اپنی محبت کا رنگ صاف دیکھ لیا تھا شک کی گنجائش نہ رہی تھی یہ کیسا سوال ہے وہ بگڑ کر بولی جیسے اس سے پہلے والے تھے وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولا مجھے اس کا جواب نہیں دینا وہ تب کر بولی سکندر نے ایک نظر اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھوں کو دیکھا اور آہستگی سے اپنا دائیں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیا اس کا لمس محسوس ہوتے ہی اس نے سکندر کی جانب نظریں اٹھائیں سکندر اس کے آواز بہت تھیمی تھی کسے چنیں گی ان میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا محبت اہم ہے عمر نہیں سکندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا خدا کرے ایسا ہی ہو مجھ کو یہ وہم کے انکار نہ ہو جائے کہیں ان کو یہ فکر کہ انکار کروں یا نہ کروں لطف تو جب ہے میں غیر کو کروں بدنام کہیے کیا حکم ہے سرکار کروں یا نہ کروں آئیے میں آپ کو ڈراؤپ کر دیتا ہوں پارٹی ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور اندھیرہ پھیل رہا تھا عالمگیر کے آفر پر کشش تھی میں گھر فون کر کے ڈرائیور کو بلواتی ہوں میں نے گھر والوں کو بتایا تھا آج آفیس آورز کے بعد الویدائی پارٹی ہے اس نے تکلفانہ انداز میں انکار کیا میں تو ڈرائیور کو بھی بھیج چکا ہوں اب گھر ہی جانا ہے تو آپ کو بھی ڈراؤپ کرتا جاؤں گا وہ لحظے پھر کو اسے دیکھ کر مسکر آیا آپ جانتی نہیں مردوں کی یہی تو چال ہوتی ہے گھر کا پتہ معلوم کرنے کی چلیں آج آپ کی چال کامیاب ہونے دیتی ہوں وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی عالمگیر کے گاڑی سٹارٹ کرنے کے دوران اس نے گھر والوں کو کال کر کے بتایا کہ وہ باس کے ساتھ آ رہی ہے یہ بھی اچھی احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے گھر فون کر کے بتا دو کہ کس کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے اس نے ایک سراتی نظر اس پر ڈالی اور ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا عورت کو کبھی اپنی سیفٹی کی طرف سے لاپرواہی نہیں پرتنی چاہیے میں ایک ذہین اور سمجھتار لڑکی ہوں اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا ہاں کہیں میرے جیسا بندہ ٹکڑے کر کے کسی سنسان جگہ نہ پھینکتے گاڑی اب واقعی ایک سنسان راستے سے گزر رہی تھی اور وہ اسے درانا چاہتا تھا اتنے بھی مشکوک نہیں آپ میری نظر میں کتنا مشکوک ہوں اتنے تو ہیں کہ اپنی گرم بریانی کے پلیٹ آپ کے پاس تنہا چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی عالمگیر نے ایک جاندار قہقہ لگایا گہرا مشاہدہ ہے میرا میں نے آپ کو بریانی کھاتے دیکھا ہے تو جہاں بریانی وہاں بیعت باری آج اس کے آنکھیں بھی مسکرہ رہی تھی اگر میں کبھی آدھی رات کو آپ کو فون کر کے کہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے آپ میری مدد کو پہنچیں تو آپ کہیں گے میں تابش کو بھیجتا ہوں وہ ست نبھال لے گا جو کام آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں اس میں خود کو نہیں تھکا دے میری تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے جب میں نے کمپنی کو وقت دینا شروع کیا تو ابو نے مجھے یہی سکھانا شروع کیا کہ دوسروں سے کام کیسے لیا جاتا ہے اس نے وضاحت دی آپ کا چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے اس نے نہایت محتاط انداز میں پوچھا اسے ملیحہ کے پہلے دن والے تیور یاد تھے آج کل بینک سے انٹرنشپ کر رہا ہے اس نے کچھ اس انداز میں جواب دیا کہ عالمگیر کو لگا آگے راستہ بند ہے مسید کوئی سوال نہ کرے تو بہتر رہے گا لیکن ایسا صرف اس کی فیملی لائک کو لے کر تھا جانے کیا وجہ تھی وہ اس سے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی ایک بات پوچھوں اگر برا نہ منائے تو آپ تو دل توڑنے والے شخص ہیں ایسا سچ بولتے ہیں کہ اگلا دل ملا کر رہ جاتا ہے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے آپ کی بلا سے میں نے دیکھا ہے آپ کو لوگوں کو ڈیل کرتے آپ آج دل پہ چوٹ لگانے سے پہلے اجازت مانگ رہے ہیں وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی نہیں برا مناؤں گی ویسے بھی آپ مرد اور عورت کے جذباتی رد عمل پہ اسے ڈراما کوئین یا سائکو کا خطاب دے دیتے ہیں میں نے تو ایک نومل سی بات کہی تھی تم نے بات کا پتنگر بنا دیا ملیحہ نے مو ٹیڑا کر کے مردوں کی اجتماعی نقل اتاری میں مردوں کی سائٹ لیتا اگر یہ سچ نہ ہوتا عالمگیر بھی ہاں میں ہاں ملائے بغیر نہ رہ سکا آپ کو برا منانے کا حق ہے آپ اب بول بھی چکیں اس نے گویا تسلی دی آپ مجھے خود سولے انسان لگتی ہیں اس نے بھی سچائی کی انتہا کر دی آپ کو لگتا ہے میں خود کو صحیح دوسروں کو غلط مانتی ہوں وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ہاں یہی مطلب ہے میرا اس نے سنجید کی سے اپنی بات جاری رکھی آپ کسی میں کچھ ایسا دیکھ لیں جو آپ کے نزدیک برائی ہے تو آپ اسی برائی کے پہمانے میں اس کی پوری شخصیت کو دولتی ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ آپ کو اس کی کہانی نہیں پتا اس کے سیاق و سباق سے آپ ناواقف ہیں جو برائی اس میں ہے آپ میں نہیں اس پہ فوکس کرتے وقت آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ میں بھی ایسی کوئی خامی ہوگی جو اس میں نہیں میں آپ کی بات کا برا نہیں منا رہی آپ بات جاری رکھیں مثال کے طور پر آپ جانتی ہیں کہ ایک کام غلط ہے اور وہ انسان اسے صحیح سمجھ کر کر رہا ہے تو آپ کا سرد مہری والا رویہ اسے اپنی اصلاح پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ وہ باغی ہو جائے گا وہ ٹھر ٹھر کر بول رہا تھا جیسے اسے سمجھانا ہی اس کا مقصد ہو اور کچھ نہیں میں نے پہلے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں لیکن ماننا پڑے گا آپ کا مشاہدہ کمال ہے اور میں آپ کو ایک سلپ سینٹرڈ انسان سمجھتی رہی اب پتاؤ کون ہے دل توڑنے والا انسان آپ بجا فرما رہے ہیں سر مریم نے سرخم کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا عورتوں میں اسی لیے خیبت تانے دینے اور مزاق میں تنس کرنے کی عادت سیادہ پائی جاتی ہے ہر کوئی خود کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہی ہوتی ہے عالمگیر نے بائیں ہاتھ سے آنکھ رکڑی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں ملیہ نے مردوں کی بلواستہ تعریف کی ہے سینٹینیز کے گانے پہ شاہ جہان کے انگلیاں سٹیرنگ بیل پر حرکت میں تھی اس کی ریڈ سپورٹس کار اس وقت کھوڑا گلی کو جاتی سڑک پہ روان دوان تھی اس نے ریئر ویوم میرر میں دیکھا اس کے باقی چار دوستوں کی ٹولی سفید کرولا میں پیچھے تھوڑے فاصلے پر آ رہی تھی یار اس نے تجھ پہ لکھا ہے یہ گانا حیدر نے اسے کونی مار کر چھیڑا نہ کر یار میں تھوڑا تھوڑا اچھا بھی ہوں ذرا آنکھوں کی گندگی نکال کر دیکھ شاہ جہان نے باقاعدہ ہستے ہوئے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ اتنے اونچے میوزک سے میری کھوپڑی میں لگا دماغ بھی ہلنے لگتا ہے حیدر کے گلے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا یار اچانک اتنی مشکل ہائیکنگ کا پیصلہ صادق کر دیا خیر تو ہے حیدر کو اپنا دوست آج پہلی بار کچھ خیر حاصل دماغ لگ رہا تھا اور یہ ان کی دوستی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا اس نے چونک کر حیدر کو دیکھا بس کچھ جسمانی مشقت کو دل چاہ رہا ہے اتنا تھک جاؤں کہ کچھ یاد نہ رہے ذہن خالی ہو جائے بالکل یار تم جم جاتے ہو اپنے گھر میں بھی جم ہے تیراکی بھی کرتے ہو وہ سب کم ہے کیا یہ اتنا لمبا 28 کلومیٹر کا روٹ چننے کی کیا ضرورت تھی بھلا رو کیوں رہا ہے شاہ جہان نے اس کی ران پہ زور سے ہاتھ مارا تو وہ کرا کر رہ گیا بہترین نظارے دیکھنے کو ملیں گے سوچ کھوڑا گلی سے پیر صحاوہ تک کا پیدل سفر راستے میں موجود چھوٹے چھوٹے گاؤں ارد کرت ہزارہ اور کشمیر کے خوبصورت پہاڑوں کے نظارے تیری کہیں ایکسائٹمنٹ سے پینٹ ہی نہ گیلی ہو جائے وہ اسے للچانے کی کوشش کر رہا تھا یار میری پینٹ ابھی سے گیلی ہو رہی ہے لیکن ایکسائٹمنٹ سے نہیں در سے آٹھ نو گھنٹے کا راستہ ہے یار وہ من من آیا پھر ضرورت کی چیز ہے ہمارے پاس اور ہائک بھی پہلی نہیں ہماری راستے میں کشتر کھانے اور سستانے کو بھی ٹھہریں گے زیادہ مشکل راستہ تو پیر صحاوہ سے کھوڑا گلی کا ہے لیکن ہم کھوڑا گلی سے پیر صحاوہ جائیں گے وہی تو اسی چکر میں تو پہلے ہمیں کھوڑا گلی لیے جا رہا ہے جاتے ہی سو پڑھیں گے یار صبح بھی جلدی نکلنا ہے ہائک پر وہ فکر مند ہوا میں اپنی نازوں پلی نازک پری کا پورا خیال رکھوں گا اب کے شاہ جہان نے اس کا گال تھپ تھپایا یار ایک بات تو بتا ہیدر نے اسے بغوڑ دیکھتے ہوئے پوچھا پوچھ اس کی توجہ سامنے سڑک پر مرکوز تھی تو گھر سے دور کیوں رہنا چاہتا ہے شاہ جہان جواب میں کافی دیر خاموش رہا میں خود سے دور بھاگ رہا ہوں سٹیرنگ بیل پر اس کی قرب سخت ہوئی ہونٹ پھنچ گئے آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر کھوم گیا جس نے اسے یہ پروگرام بنانے پر مجبور کر دیا تھا سمسٹر ایکزام ختم ہونے پر چند چھٹیاں ملی تھی جو وہ بے دھنگے انداز میں گزار رہا تھا صبح دیر سے اٹھتا جم روم میں ایک کھنٹہ سرف کرنے کے بعد نہا کر ناشتہ کرتا اور دوستوں کی طرف نکل جاتا آتے جاتے کبھی کبھار علماث یا فرحان سے لمحہ بھر کو سامنا ہو جاتا کچھ دن یوں ہی گزر گئے لیکن آج سے اس نے بہتر روٹین بنانے کی ٹھان لی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھی الارم لگا کر سونے کا فائدہ یہ ہوا کہ ورکاوٹ کے بعد نہا کر کچن میں آیا تو سات بج رہے تھے مقصد ملازمہ سے ناشتے کا کہنے کا تھا لیکن سامنے وہ غالباً پراتے کے لیے پیڑا بنا رہی تھی فیروزی رنگ کے لباس میں وہ نہایت فریش لگ رہی تھی اسے دیکھ کر مسکرائی لیکن اسے خفصی محسوس ہوئی اسے علماز سے ٹکراو کی امید نہیں تھی تب ہی وہ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر میں ہی یہاں چلایا تھا گوٹ مسلز علماز نے ایک سرحتی نظر اس پہ ڈالی تینک یو آدھی ہوگے تم اپنی تعریف سننے کے سوال کے اندر ہی جواب چھپا تھا وہ کیا بولتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی کتنے دل توڑے ہیں اس کی آنکھیں شاہ جہان کو چیلنج کرتی محسوس ہوئیں جواب دے سکتے ہو اس بات کا اے حمد ہر رشتے کی ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ سنجید کی سے اسے دیکھتا گویا ہوا علماز کا قد اس سے کافی چھوٹا تھا پانچ فٹ پانچ انچ تھا شاید رشتوں کی اتنی کیلکلیٹڈ ڈیفنیشن دل لگی کہو نا اگر شادی کے بات کر رہی ہو تو میں خود بھی نہیں جانتا کب کروں گا کیسی لڑکی سے کروں گا ابھی دھیان دوسرے کاموں پہ ہے ہاں جو لڑکی میری طرف متوجہ ہو اور مجھے پرکشش بھی لگے تو وائی ناٹ گرل فرنڈ تو رہی ہے میری میں تو ناستے میں پراتھا بنانے لگی تھی تمہارے لیے بھی بنا کھاؤگے بلکل سات دو انڈوں کا سکرامبل ریکس بھی اچانک علماز کی نظر اس کے ٹیٹو پر پڑی اس نے انگلی کینگ کوبرا پہ پھیری جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ ٹیٹو ہی ہے یہ عارضی ٹیٹو ہے یا مستقل اس نے شاہ جہان کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا مستقل رینیو کراتے رہنا پڑتا ہے کچھ عرصے بعد جب دھنلا ہونے لگے کتنے سام کھائے ہیں اس کے لبوں پر پراشرار سی مسکراہت تھی وہ اسی مسکراہت میں کھوکا رہ گیا اسے عام باتیں کرنی نہیں آتی ہر بات بتا دوں کچھ میرے پاس بھی رہنے دو وہ اس کے چہرے پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہو وہ رکھ کر بولی باتیں تاکہ بار بار پوچھنے میرے پاس آؤ جب کنگ سامپوں کو کھاتا ہے تب مظلوم کون لگتا ہے وہ گہری پرسوچ نگاہیں اس پر جمائے ہوئے بولی جبکہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہی سامپ جو کنگ کا شکار ہوا ہے اس نے کتنے انسانوں کو دسا ہے اور مسید کتنوں کو دستا اگر کنگ کے ہاتھ نہ چڑھتا آپ مختلف ہیں سب سے وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا اکثر لوگ مجھے اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ میں مختلف ہوں الماس آپ کو نقلی لوگ ہی نا پسند کریں گے جو سچ سننے کے عادی نہیں وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر نگاہیں ٹیٹو پر ٹھہرائیں کہاں سے بنوایا تھا دو سال پہلے جب لندن گیا تھا اور یہ رنگ الماس نے اپنی انگلی اپنے نچلے ہونٹ پر رکھے آنکھوں سے اس کے لپ رنگ کی جانب اشارہ کیا شاہ جہان کی نظر اس کے ہونٹوں پہ گئی اس نے فورا نظر ہٹا لی دونوں رنگز اور ٹیٹو اسی ٹور میں کروائے تھے اٹریکٹیو تو بہت لگتا ہے لیکن اس سے انسان نا پاک رہتا ہے وہ حال میں واپس آیا نظر بازو پر پڑی نا پاک وجہ مایوس یہ عشق ہے تغافل ان کا نہ کبھی قتل کریں گے نہ پشے ماں ہوں گے یونیورسٹری سے گھر کا راستہ پندرہ منٹ کا تھا افشاں بس یہ جانتی تھی کہ گاڑی میں اتنا ہی وقت درکار ہوتا تھا گھر تک پہنچنے کو آج پیدل چلنے پر پتہ چلے گا کتنا وقت لگتا ہے جس وین پر وہ آتی جاتی تھی اس میں افشاں کے علاوہ قریبی سکول کی بچیاں ہوتی تھی آج اسکول والے طالبات کو تفریحی ٹرپ پر لے جا رہے تھے والدین نے خود انہیں دس بجے اسکول پہنچانا تھا برائیور کو اسی بہانے چھٹی مل گئی اب وہ اسے ایک بندی کے لیے خود کو تھکانا نہیں چاہتا تھا سو صاف انکار کر دیا صبح تو وہ کریم بک کروا کے آگئی تھی لیکن اس وقت موسم اتنا خوشگوار تھا کہ اس نے بیدل چلنے کا فیصلہ کیا آسمان پر نہ صرف یہ کہ بادل چھائے ہوئے تھے بلکہ نرم نرم ہوایں بھی چل رہی تھیں ویسے بھی کراچی اور بارش کہیں ہو ہی نہ جائے اسے ابھی بمشکل پانچ منٹ ہوئے ہوں گے چلتے ہوئے کی یک لفت اس پر پانی کی پھوار پڑی وہ چلتے چلتے شوق سے رک پڑی گلا کرتی نگاہیں آسمان پر ڈالی کریم ہی لکھی ہے قسمت میں افشا نے رکھ کر بیگ میں موبائل نکالنے کو ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ایک سفید کار اس کے پاس سے گزرتی سس روی کا شکار ہوئی اور ذرا آگے جا کر رک گئی فرنٹ دور کھلا اور سکندر تیز سے اس قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا آئیں میں آپ کو ڈراب کر دوں وہ نرمی سے گویا ہوا میں کریم بک کر رہی ہوں اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے دکھایا بارش ہلکی تھی لیکن مسلسل ہو رہی تھی آپ خدارہ میرا سبر نہ اسمائیں میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں کوئی اچھوت نہیں وہ اسے موبائل پر انگوٹھا چلا دے دیکھ کر سخت ناراض ہوا آپ کو ڈر کس بات کا ہے اس بات پر وہ ٹھٹکی اور اس پر ایک ناراض نگاہ ٹالی سکندر آپ کو اپنی منوانی کی عادت ہے ہم دونوں اس وقت بھیگ رہے ہیں اور آپ اسے میری زد کہہ رہی ہیں وہ چاروں نہ چار اس کے ساتھ چل پڑی گاڑی سڑک پر رما دوا تھی لیکن وہ بدستور ناراض پیٹھا تھا آپ اپنی بکیا دس اور دیٹ شروع کر سکتے ہیں وہ اب مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی بارش میں بھیگنا یا سکندر کے ساتھ لانگ ڈرائیف اس نے جلے کٹے انداز میں پوچھا تو افشانگ کی ہسی نکل گئی بارش میں بھیگنے سے اگر میں سکندر کو غصہ دلا سکتی ہوں تو وہی بہتر ہے یعنی سکندر کو ستانا زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے وہ تنزیہ بولا سکندر کس بات سے خوش ہوتا ہے پتا تو چلے ہم وہ کر لیں گے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی بارش نے اس کا موٹ خوشگوار کر دیا تھا اس نے مڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی وہ تو آپ رہنے ہی دیں اس کے لبوں پر اب ایک تھیمی سے مسکراہت تھی سب لوگ آپ سے پیار کریں یا آپ کو وہ مل جائے جس کی آپ کو سب سے زیادہ خواہش ہے میری خواہش پوری ہو جائے سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا کیوں میرے جواب پر شک ہے زندگی کا آخری دن کیا کرتے گزاریں گی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ جیسے ہی افشان کے مو سے یہ الفاظ نکلے اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ دیا سکندر پہلی بار کھل کے ہسا اپنی زندگی کا سب سے یادکار اور خوبصورت لمحہ بار بار جینا پسند کریں گی یا موتدل سی زندگی جینا پسند کریں گی جس میں وہ لمحہ نہ ہو وہ خوشگوار لمحہ بار بار جیوں گی یادکار لمحے جینے کے لیے کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہاں راستہ بنانا پڑتا ہے جہاں سے پہلے کوئی گزرا نہ ہو وہ قدر سنجیدہ تھا دوسروں کو رازی رکھنے کے لیے زندگی کے فیصلے کریں گی یا اپنا فیصلہ کرتے ہوئے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گی آپ کو کیا لگتا ہے میں کمزور ہوں وہ اس کی جانب رخ کر کے بولی میں آپ کو سمجھ نہیں پایا افشان مجھے لگتا ہے آپ حد تک روایتی ہیں کہ فرسودہ روایات سے ہٹ کر کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی آپ کا ذہن بند ہے اور روشنی اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا میں بہت روایتی ہوں سکندر وہ دبے دبے غصے سے بولی گاڑی اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی اس نے گاڑی سائٹ پر کھڑی کر دی غلط روایات کی بھی سپورٹر ہیں اس نے چیلنج کرنے والے انداز سے پوچھا آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ صدیوں سے رائز روایات میں کونسی غلط ہیں اور کونسی سہی وہ بھی اسی انداز میں بولی چھوٹی اور بے مانی تعویلیں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں وہ دو ٹوک انداز میں بولا سکندر آج کے بعد آپ نے کلاس کے علاوہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا رد عمل کیا ہوگا اس نے غصے سے کامتے ہوئے سکندر کو ایک نظر دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر دیسے اس قدموں سے جلدی اپنے گھر کی جانے پروانہ ہو گئی سکندر کے چہرے پر غم و غصے کے ملے جلے تانسرات تھے وہ جو اس پہ سب دروازے بند کر گئی تھی اس کی گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کام پھٹتا ہے ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہر آسان جانا عالمگی رات کے دو بجے جب پاکنگ ایریا میں داخل ہوا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود ہے اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے اس نے یہ خیال اپنے سر سے چھٹکا چند ہی گاڑیاں تھی ہیں اور کچھ موٹر سائیکلیں کمپنی کی بیلڈنگ میں تو اس وقت زیادہ تر سیکیورٹی گارڈز ہی موجود ہوتے تھے ہاموشی کے باعث اس کے قدموں کی چاپ کی کونج رہی تھی اپنی گاڑی کی چاپیاں ہاتھ میں پکڑے اور وہ کافی تیزی سے اپنے مخصوص مقام پر آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لیکن اس وقت وہ جگہ خالی تھی اس کا دماغ کھوم کر رہ گیا اس نے دیوانہ وار چاروں اطراف میں نظر دوڑائی پاکنگ ایریا کی بلکل پشت میں اسے اپنی گاڑی نظر آئی اوہ خدا یہ اسی کی گاڑی ہو اس کے دل سے دعا نکلی اور وہ محتاط قدموں سے اس جانب روانہ ہوا بلا شبہ یہ اسی کی گاڑی تھی لیکن یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی اسی انسان کی وہ جو کوئی بھی تھا اب زیادہ ندر ہوتا جا رہا تھا شاید عالمگیر کی خاموشی اسے مزید شیئر کر رہی تھی وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کے اندرونی حصے کا معاینہ کرتا پیسنجر سیٹ پر پڑے کہ فاکس نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا وہ سوکھ رنگ کا ڈپا تھا جس پر سیاہ ریبن بہت خوبصورتی سے باندھا گیا تھا اس پاکس کا سائز جوتوں کے ڈپے سے آتھا تھا اس نے اجلت پھرے انداز میں ریبن اتار کرنے کا اور تیزی سے وہ ڈپا کھولا اس کے اندر دھوان قید کیا گیا تھا جانے کسی کیمنکل کا دھوان تھا یا کسی پلاسٹک یا کاغذ کا بہرحال چند ہی لمحوں میں وہ دھوان تیزی سے ہوا میں تحلیل ہو گیا اس کی فوری نظر اس گلاب پر پڑی جو کسی تیر شدہ سفید کپڑے کی سطح پر رکھا ہوا تھا اس نے وہ گہرے سرخ رنگ کا گلاب ٹہنی سے تھام کر اٹھایا ہی تھا کہ خون کی تیز پوز اس کے نتنوں سے ٹکرائی اس نے چون کا گلاب کو غور سے دیکھا دو انگلیوں سے گلاب کی پتیوں کو چھوا وہ گیلا تھا اس نے گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں اپنی انگلیوں کی پوروں کو دیکھا وہ سخ تھی کون میں بھگویا ہوا گلاب گلاب کیوں اس نے کھڑکی کھول کر گلاب غصے سے باہر پھینکا اب کی بار اس نے تیر شدہ سفید کپڑا کھول کر دیکھا اس پر غالباً پرمنٹ سخ مارکر سے لکھا گیا تھا ایک ہی لفظ سیکرٹ کیپر راز دان اس کا مطلب کیا ہے میرے پاس اس کا راز ہے یا اس کے پاس میرا وہ غصے سے غور آیا یہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتا چاہتا کیا ہے مجھ سے تابش سے بات کرو اس نے سوچا اور پھر یہ خیال فوراً اپنے ذہن سے چھڑک دیا سامنے آنے پر وہ بندہ تابش سے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے میں خود اس کا پتہ لگاؤں گا اگلے دن اتوار تھا اس کی موجودگی کے باعث شاہستہ نے اس کی پسندیدہ ڈشز بنائی تھی اپنے ہاتھ کا زیقہ ذرا اس نے کمی کے ہاتھ میں بھی منتقل کر دیں اس نے بہن کو چھیڑا ماما کو زیقے والی گھر میں چاہیے نازیہ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ملازم ان کی پسندیدہ مہمان کو لیے اندر داخل ہوا زارہ پیٹا بہت اچھا کیا جو آ گئی شاہستہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا یہ آپ لوگوں کے لیے زارہ نے خالہ سے الگ ہوتے ہوئے ہاتھ میں تھاما کہرے سخ گلابوں کا گلدستہ ٹائننگ ٹیبل کین وست میں رکھا وہ ان گلابوں کو دیکھتا رہ گیا بغور زارہ کو دیکھا نہیں میں اسے بچپن سے جانتا ہوں یہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کر سکتی یہ تو شکر ہے کہ نازیہ نے مجھے ٹیکس میسج پر مطلق کر دیا کہ آج آپ گھر پر موجود ہیں برنا آپ تو اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں آپ سے ملاقات ہوئے زارہ نے گویا اس سے گلا کیا یہ تو جناب ہمیں میں اثر نہیں آپ اپنی بات کر رہی ہیں نازیہ نے شریر نظر پھائی پر ڈالی سارہ دن نہایت خوشگوار گزرا زارہ دن بھر ان کے ساتھ رہی کچھ بچپن کی یادیں تازہ کی کچھ نازیہ اور زارہ دونوں نے مل کر عالمگیر کی ٹانگ کھینچی پھر شادی کے بارے میں کیا خیال ہے سارہ کے جانے کے بعد دونوں بہن بھائی لون میں بیٹھے سورج غروب ہوتا دیکھ رہے تھے ساتھ میں اس کے بیک کیے پتھر جیسے سخت کوکونٹ بسکٹ کھانے کی کوشش میں مصروف تھے اچانک نازیہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی تمہیں چند کپڑے بنانے کا شوق چڑھا ہے اور اپنی کووے سی آواز میں ڈھولک پے کچھ گانے گانا چاہتی ہو جو ویسے کوئی سننے والا نہیں مجھے کیوں بکرا بنانا چاہتی ہو وہ غیر سنجیدہ تھا میں سیریس ہوں آپ کی مصروفیت کے پیچے نظر ہم ابھی صرف منگنی کرنا چاہتے ہیں آپ جو دن مناسب سمجھیں بتا دیں ہم جا کر خالہ سے باقاعدہ رشتہ مانگ لیں وہ شائستہ کی ہدایت پر آج دونوں ماں بیٹی کے دل کی بات اس کے سامنے رکھ رہی تھی مجھے زارہ سے شادی نہیں کرنی اس نے گویا پم پھارا کیا وہ اتنا بڑا شوق لگنے پر مزید کچھ نہ بول پائی کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے زارہ ہر لحاظ سے بہترین لڑکی ہے اور ماما نے آپ سے پوچھا تو تھا ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے تب تو آپ رازی تھے وہ لہجہ نومل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے خوش اخلاق خوش ادوار اور ذہین آپ اسے بچپن سے جانتے ہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس اچانک بڑی افتاد پہ وہ کیا کرے میں نے کب اس حقیقت سے انکار کیا ہے زارہ میں کوئی کمی نہیں وہ نہائی سنجید کی سے بولا پھر مسئلہ کیا ہے بھائی اس کی فکر مند نگاہوں نے عالمگیر کا چہرہ ٹٹولا وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ٹھوس لہجے میں بولا زارہ بہترین لڑکی ہے لیکن زارہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کھڑکیوں پر پردے گرائے دن میں رات کا سما بنا رکھا تھا اس نے ہاتھ میں تھاما شاپر سائٹ ٹیبل پر رکھا کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر پیچھے کیے وہ بیٹ پر پائیں کروٹ لیٹا کہری نیند سو رہا تھا لگتا تھا آفس سے واپسی پر کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے براؤن شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں ملبوس وہ اسے نہایت اپنا اپنا سا لگا پکھرے پکھرے سے سیاہ کھنے بال اور گال کے نیچے رکھی ہتے لی اس نے بغور اسے دیکھا تو اسے شرارت سوجھی نرمی سے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس کے چند بال لیے اور ہلکا سا جھٹکا دیا ساد نے اگدم آنکھیں کھولیں وہ سرکھ لباس میں ہاتھوں میں سرکھ چوڑیاں پہنے اسی پر جھکی ہوئی تھی اس نے نیدہ پیسے نظریں ہٹائیں اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا سیادہ زور سے تو نہیں کھینچے یار نیدہ اس کے چہرے کے تاثرات صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی تمہیں اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا وہ نظریں چھکائے بول رہا تھا اس طرح مطلب اس نے حیرت سے سادھ کو دیکھا اکیلے اس نے نیدہ کے چہرے پر سنجیدہ نظر ڈالی میں سویا ہوا تھا تم چلی جاتی میں بغیر نوک کی آئی اس لیے تمہیں برا لگ رہا ہے وہ اصل وجہ جاننا چاہتی تھی پوٹ کھڑا ہوا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو اس کی رگ رگ سے واقف تھا دوست کہاں جانا ہے سادھ نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کو اٹھایا خواہ وہ تمہارا بچمن کا مخلص دوست تمہارا قزن ہی کیوں نہ ہو سمجھ گئی اب جو تمہارے لیے گفٹ لائن ہوں وہ دیکھو اور واہ واہ کرو ندا نے اس کے سائٹ ٹیبل پر سے شاپر اٹھاتے ہوئے کہا جانتی ہوں تمہیں زیادہ تر تو میرے دیئے ہوئے گفٹ بیکار لگتے ہیں لیکن اس بار میں نے نہایت توجہ سے ہر چیز لی ہے وہ اس کے بیٹ کے سامنے کارپٹ پر بیٹ کر شاپر سے چیزیں نکالنے لگی وہ بھی بیٹ پر بیٹ کر توجہ سے سب دیکھنے لگا دو شرٹس اس کے پسندیدہ برینڈ کی تھی لائٹ کرین اور گری کلر کی اس کے علاوہ اس کا پسندیدہ پرفیوم جو کہ اس کے روز مرا کے استعمال میں رہتا تھا پہلے تو وہ بے حد خوش ہوا لیکن پھر ٹھٹکا اصل بات کیا ہے اس نے ندا کو چیزیں سمیٹ کر دوبارہ شاپر میں ڈالتے دیکھا تو گھوٹتے ہوئے پوچھا تم میری سال کے راہ یا خاص موقع کے علاوہ کف نہیں دیا کرتی مجھے کیا کسی کو بھی میری نیت پر شک نہ کرو میں تمہیں اپنا بیسٹ فرینڈ بھی تو کہتی ہوں ندا کا نظریں چرانا اسے یقین دلا گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے کیا کام ہے مجھ سے جانے کیوں اس کا لہچہ اتنا سخت ہو گیا اس کی چھتی حص کسی آنے والے طوفان کی پیش کوئی کر رہی تھی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی غرص سے یہ سب کیا وہ چوری پکڑے جانے پر گھبرائی ہوئی سی تھی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم سکندر سے باتوں باتوں میں معلوم کرو کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ تمہیں اب تک سمجھ نہیں آئی کیا وہ کرخت لہجے میں بولا تو ندا کے عسان خطا ہوئے یہ انفیچویشن ہے محبت نہیں تم اس چیز کو محبت کا نام دے رہی ہو پلچس بھی نہیں رکھتا تم اس سے ایک بار پوچھو تو سہی لے جاؤ اپنی یہ رشوت اور دوبارہ اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرنا اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی اس نے یہ کہتے ہی گفت والا شوپر اٹھایا اور پوری قفت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا آج سے میری تم سے دوستی ٹیوشن سب ختم اس گھر میں آؤ پر مجھ سے ملنے نہیں میں اب صرف تمہارا کزن ہوں دوست نہیں یہ کہہ کر وہ دیس دیس قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا سدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ کو آتے ہوئے یا تم کبھی کسی ایسے انسان سے ملے ہو جو تمہیں کسی دوسرے سیاری کے مخلوق لگے وہ درخ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اس وقت وہ لوگ لنچ کے لیے رکے تھے مسلسل چار گھنٹے سے ہائیکنگ روٹ پر ہی تھے پانی اور جوس سے تو گلہ تر کرتے ہی رہے تھے پر اب پیٹ پوجہ لازم تھی باقی سب تصویریں لینے میں مصروف تھے ہیدر کا تصویروں کا موڈ نہیں تھا اس کانگنگ ٹوٹ رہا تھا بقول اس کے شاہ جہان بہت کم ہی کبھی تصویر لیتا تھا دونوں اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے تھے کچھ نہ کر کے ہیدر تو کھانے کے بعد ہلنے لائک پینا رہا تھا کہیں خود سے تو ملاقات نہیں ہو گئی وہ لیٹے لیٹے بولا پینا جمبش کیے یار اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں میں ڈسٹراب ہو جاتا ہوں شاہ جہان خلاؤں میں کھوڑتے بولے جا رہا تھا جب وہ سامنے ہو تو میں اسے دیکھنا سننا جاننا چاہتا ہوں اور یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ باقی سب تھندلا جاتا ہے ارد کرد کون ہے کیا ہو رہا ہے سب سے ہٹ کر دھیان صرف اس کی طرف انتقل ہو جاتا ہے میں خود پر اختیار کھو دیتا ہوں مجھے اس طرح بے اختیار ہونا نہیں پسند حیدر نے اسے غور سے دیکھا وہ نہائر سنجیدہ تھا یار میں جانتا ہوں تو کنٹرول فریق ہے تجھے ہر چیز تیرے اپنے ہاتھ میں چاہیے میں نے سنا ہے تو انتقام بھی بڑے منظم طریقے سے لیتا ہے You always like to be in control مجھے یوں لگتا ہے اس نے مجھے نین سے جگا دیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا محسوس کر رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں بات وہی ہے تو فرہان انکل کی بیوی کی بات کر رہا ہے حیدر نے اسے کھوشتی نظروں سے دیکھا It's taboo I know شاہ جہان نے چڑھ کر کہا میں سب کچھ بھی نہیں چاہتا یار مجھے یہی نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں وہ جھیل میں پھینکے ہوئے کنکر کی طرح ہے ایک اٹیاش پیدا کر دیا ہے اس نے آدھی رات کا وقت تھا وہ دبے پاؤں چلتا رہداری سے ہوتا لاؤنج میں داخل ہوا تو سانس میں سانس آئی اسے کسی کی ڈانٹ یا ناراض کی قدر نہیں تھا اسے اتنی تھکاوٹ تھی کہ بغیر کسی بحث کے اپنے کمرے تک پہنچنا چاہتا تھا حسبے معمول لاؤنج میں نائٹ پل پان تھا سامنے لگی وال کلوک پر نظر پڑی تو پتا چلا دھائی بچ رہے تھے سوفے پر اپنا سفری بیک رکھا ہی تھا کہ لاؤنج میں اکتم روشنی ہوئی کسی نے لائٹ آن کی تھی شاہ جہاں نے مڑ کر دیکھا الماس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہت تھی گویا بلی نے چوہے کی دم دبوچ لی ہو کارڈز کو کافی پریکٹس ہو گئی ہے تمہیں خاموشی سے اندر پہنچانے کی وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ہائٹ کے لیے نکلے اور تین دن لگا دیئے مجھے اپنے آنے جانے کے اطلاع فراہم کرنے کی عادت نہیں ہے اس نے سنجید کی سے دو ٹوک جواب دیا ہاں اس عمر میں بغاوت کرنا اچھا لگتا ہے وہ سہولت سے بولی تو دل ملا کر رہ گیا تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا سب جانتی ہو نا میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے بتاؤ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ میرے اندر کیا چل رہا ہے الماس چہرہ اوپر کی جانب یہ اس کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ بولی شاہ جہان تمہاری آنکھوں کا رنگ بلکل سیاہ ہے وہ ششتر رہ گیا میں کبھی نہیں جان پاؤں گا تمہارے اگلے الفاظ وہ اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں کھوئی کھوئی سی تھی تمہارے بال بھی اس نے دائیں ہاتھ اٹھا کر شاہ جہان کے والوں کو ہلکے سے چھوہ اور ہاتھ ہٹا لیا بلکل سیاہ میں نے تو زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کی آنکھیں اور بال اس قدر گہرے سے آہوں اس لمحے وہ صرف اسے سننا چاہتا تھا ادھر ہی رکو میں آتی ہوں کہتی وہ کچن کی جانے پہ لوٹی تو چوکلٹ کیک تھامے ہوئے تھی میس پر رکھا تو شاہ جہان نے دیکھا اس پر چوبیس کا ہنسا محمدتی کی صورت روشن ہے ہیپی برد دے فرحان بھی تمہارے ساتھ منانا چاہتے تھے لیکن ساڑھے بارہ تک ہی جاک سکے تم بھی تو بہت لیٹ آئے صوفے پہ بیٹھی تو مسکرا کر بولی میں تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والی پہلی انسان ہوں آج کی دن وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا تو الماز نے کیک کا ایک پیس کٹ کر اسے کھلانا چاہا شاہ جہان نے اس کی وہی کلائی پکڑی اور اس کے ہاتھ سے تین بائٹس میں کیک کھایا اس دوران نصریں اسی پر ٹکی تھی پھر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو الماز کے پکارنے پر اس کے قدم تھم گئے میرے پاس تمہارا گفت پڑا ہے میں بولاتی ہوں وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو اس نے تیزی سے الماز کا بازو پکڑ کر اس کا روخ اپنی جانب کیا اس درندے سے دور رہو تم سمجھتی ہو یہ تمہارے شوہر کے سرکس کا صدھایا ہوا جانور ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بے لگام ہے اسے کوئی لگام نہیں ڈال پایا خطرناک تو ہے لیکن میرے لیے نہیں اس نے لمحے بھر خوش شاہ جہان کا لپرنگ انگلی سے چھوا میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں یقین کرو تم مجھے نہیں جانتے نوبل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوبل کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ